اسلام علیکم فیصل صاحب آپ نے ابھی بھی جوائن کیا یا اچھا آپ نے پہلے جوائن کر لیا تھا تو بس آپ چاہ رہی ہیں اور تو کوئی آئی نہیں رہا آپ نے کہا تھا نا 35 35 5-20 پہ جماعت ہوتی ہے کچھ لوگ رسلائے ہیں اسلام علیکم جناب اللہ کا شکر ساہی سریف آل سیٹ شروع کریں جی سر ہم ہر پاس ابھی چار ہی لوگ ہیں جی افضللہ محمود صاحب ہیں فیصل آیاق صاحب ہیں محمد سلیمان آف صاحب ہیں اور نصیر احمد صاحب ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں ویسے تو ہم کوئی 26 لوگ ہیں لیکن دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں آج ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں اور بکاوز اب جب ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں تو وہ جو پیس نولیج اب تک ہم نے آسل کیا تھا بہت ساری چیزیں انٹروڈکشن میں ہم نے ڈسکس کر لی تھی لیکن آپ یوں سمجھے کہ we are going to dive deeper into those subjects اور ان سے آپ کی سمجھ اور بہتر ہوگی اس سے پیش تر کہ میں ڈیویڈنٹو شروع کروں آپ کو میں ایک دفعہ پھر فلیش کر دیتا ہوں کہ آپ کا سلیبس کیا کیا ہے ادھر اگر آپ بائیں ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ وہ ساتھ جومینز ہیں جن کو آپ کو چک کیا جائے گا انتیان میں agile principles اور manifesto ہم بڑی تفصیل سے cover کر چکے ہیں دوسری ڈومین جو ہے وہ ہے value driven delivery وہ میں ابھی شروع کر رہا ہوں پھر stakeholder engagement ہے team performance ہے adaptive planning ہے problem detection and resolution ہے اور continuous improvement ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو tools وغیرہ آتے جائیں گے وہ بھی ہم cover کریں گے اگر آپ یہ بائیں ہاتھ پہ دیکھیں تو ہم یہ introduction اور introduction to agile وغیرہ کر چکے ہیں agile project میں ان کا context بھی بنا لیا ہے اب ہم value driven delivery شروع کریں گے اور بیٹ میں جہاں جہاں tools آئیں گے agile user story کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے estimations کیسے کرنی ہیں communication وغیرہ اصل میں یہ چیزیں in parallel چل رہی ہوں گی تو ہم value driven delivery کا chapter بھی شروع کرنے لگیں so this is the value driven delivery اور value driven آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ وہ جو ہم نے backlog بنایا تھا اس میں ساری جو ہماری user stories ہیں وہ ہم نے اکٹھی کر لی تھی اور پھر ہم نے ان کو assess کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا estimate لگانا ایک broad موٹا موٹا estimate لگانا کہ کونسی زیادہ value کا item ہے کونسا کم value کا item ہے مطلب کونسی requirement customer کی نظر میں زیادہ important ہے اور کونسی کم important ہے تو یہ assessment کر کے ہم پھر prioritization کر لیتے ہیں ترتیب میں لگا لیتے ہیں جو سب سے زیادہ important features ہیں یا user stories ہیں وہ top of the list پہ چلی جائیں اور باقی جو ہیں وہ نسبتاً نیچے کی طرف چلتی آئیں گی اور اس طرح product backlog میں ہوں گی تو ساری requirements مگر جو سب سے زیادہ customer کے لیے important ہیں سب سے زیادہ value دیں گی customer کو ان کو ہم اوپر کر لیں گے پھر یہ تو ہو گئی list بن گئی اب اس list کے مطابق ہمیں ہر increment میں کچھ دینا ہے کچھ deliver کرنا ہے so we will be you know high value item سب سے پہلا کوئی اٹھایا ہوگا وہ deliver کریں گے شروع شروع کے item جو ہم deliver کریں گے تو customer کو بڑی value ملے گی کیونکہ the highest value items have been delivered in the very beginning پہلے ہی iteration کے ختم ہونے پہ customer کو بڑی value ملے گی اور اس کو بڑی satisfaction بھی ملے گی اور ہم یہاں رک نہیں جائیں گے بلکہ ہر increment میں ہر جو ہمارا iteration ہوگا اس میں ہم value deliver ہی کرتے رہیں گے right تو ایک consistent pace ہم develop کریں گے یہ جو ہماری value delivery ہے اس کا اور یہ value delivery is very very important customer کو جب یہ یقین ہوتا ہے یہ لوگ تو deliver کر رہے ہیں اور یہ مسلسل deliver کر رہے ہیں sustain کر رہے ہیں تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ برے لوگ نہیں ہیں یہ میرا کام کر دیں گے اچھا ہی اب ایک issue اس میں delivery میں اور بھی آ جاتا ہے اور وہ ہے contracting کا لازمی بات ہے کہ جو traditional contracts ہم بناتے ہیں عام project management کے لیے وہ شاید agile میں سود مند نہ ہوں کیا کیا جائے یا تو contracting کی شرطوں کو اتنا نرم کر لیا جائے کہ agility کے جو requirement ہے کہ جب ضرورت ہوگی ہم تبدیل کر لیں گے تو contract بھی تبدیل ہو سکے اور یا پھر ہم contract ہی اس طرح سے بنائیں کہ وہ agile project کے لیے ایک الگ طرح سے contract بنایا جا سکے اور وہ traditional کی طرح نہ ہو اگر traditional کی طرح کرنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی اس کے اندر flexibility لانی ہوگی نہیں تو ہمیں agile contracting الگ سے کرنی ہوں anyways اب یہ contracting بھی ہو گئی اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک release plan بناتے ہیں شروع میں وہ دراصل اس میں جو کوئی بھی contract آپ کا customer کے ساتھ ہوا ہوئے وہ بھی ایک pronounced value دیتا ہے وہ مطلب جو release plan بننے میں contract کا کافی ہاتھ ہوتا ہے لیکن صرف contract کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا اس میں customer کا بہت بڑا ہاتھ ہے customer ہمیں بتائے گا کہ اس کو کون سی value کب چاہیے اس کے حساب سے ہم release plan بنائیں گے اور release plan کی روشنی میں contract flexible ہوگا اور چونکہ customer ہمارے ساتھ ہیں تو customer جو ہے وہ جن جن باتوں کی ہم سے ریمانڈ کر رہا ہے ان کے حساب سے contract میں گنجائش پیدا کرے گا پھر جب ہم ایک increment complete کرتے ہیں یا ایک release complete کرتے ہیں یا پورا ہی project complete کر لیتے ہیں at all those places we will have to go through verification and validation of value اب تک ہم نے جو بھی value deliver کی ہے وہ ہم verify کرتے ہیں customer کی نظروں کے سامنے ensure کرتے ہیں کہ ہم وہی value deliver کر رہے ہیں جو اس کو چاہیے اور وہ اس کو validate کرتا ہے کہ ہاں جی مجھے یہ value deliver ہوئی اس process کو کہتے ہیں acceptance testing acceptance ہوتی ہے customer کی درہ سے جب customer user acceptance کر لیتا ہے تو پھر this is okay خیر وہ میں بات کرتا ہوں کہ اس کی user acceptance کے لیے ہمیں acceptance criteria بنانا پڑے گا ہمیں test لکھنے پڑیں گے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا تو وہ چیزیں ہم discuss کر اب چلتے ہیں ان پوائنٹس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور پھر ایک ایک پوائنٹ کو discuss کرتے ہیں assessing value میں جو بہت چیزیں discuss ہونے والی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ financial assessment کے ہمارے پاس کیا طریقے یا scale موجود ہیں financial assessment کرنے کے لیے کسی بھی کام کی ہمیں ہمارے پاس کیا ناپنے کا کیا طریقہ ہے مطلب ہمارا scale کیا ہے اس کے بعد project management سے جو ایک important طریقہ ہے assessment کرنے کا وہ ویلیو management آئی ہوپ کے ویلیو management کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہو تو اچھا ہے لیکن میں اس کے بارے میں بریف جہاں ضرورت ہوگی آپ کو بیان کر دوں گا کہ ویلیو کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے مگر کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ویلیو management agile میں بھی کن چیز اصل میں وہی جو بات میں نے آپ سے کی نا کہ آپ acceptance کرواتے ہیں جب acceptance ہو جاتی ہے مطبع اس نے آپ نے کہا کہ یہ میری user story ہے تو وہ کیا شرطیں ہوں گی جو پوری ہونے کی صورت میں آپ مان جائیں گے کہ یہ value deliver ہو گئی ہے یہ وہ آپ کو acceptance criteria لکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس میں یہ بھی کرتی ہو اس میں یہ بھی کام ایسا ہوتا ہو پلانی چیز ایسے ہوتی ہو تو وہ تمام شرائط ہم نے پوری کرنی ہے یہ ہماری quality assurance تھی کہ ہم ensure کریں کہ وہ تمام features جو وہ چاہ رہا ہے اس کو ملیں اور customer اس دیکھے گا اور اس validate کرے گا اور جب وہ validate کرے گا تو accept ہو جائے گی چیز تو یہ validation اور acceptance سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے ایک طرح سے key performance indicators وہ ہیں کہ جن کی achieve ہونے کی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ target achieve کیا تو key performance indicators کو indicate کرنا شروع سے یا identify کرنا ضروری ہے کیونکہ انہی کی بنیاد پر تو progress measure کی جائے گی پھر آ جاتا ہے جی بڑا important بات شروع میں کہ risk کو manage کرنا میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جو کام ہم نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا اس کے بارے میں تو تفصیل ات نہیں پتا تو لازم بات ہے کہ اتنی باریکی میں ہم اس کے risk کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے لیکن having said that overall project کے بڑے level پہ تو کوئی risk ہوں گے جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے ان کو آپ انیشل جب وہ ریلیس پلان وغیرہ بن رہ ہوتا ہے product backlog بن رہ ہوتا ہے اس stage کے اوپر ہم موٹے موٹے risks کا اثر دیکھ لیتے ہیں تو وہاں سے management of risk شروع ہو جاتی ہے although this continues throughout all the iterations till the project end یہ تو ہوگی risk کی ضروریات لیکن کچھ ہماری organization کی طرف سے لاغو ہوئی ہیں کہ یہ کام ایسے complete تب تصور کیا جائے گا جب آپ یہ report جمع کرا کے ہمیں جائیں گے کوئی اس format میں report دے کے جائیں گے یا something like that تو وہ جو ہیں regulatory requirements ہیں جو organization کی طرف سے ہو سکتی ہیں قانون ہی ہو شامل ہوگی ان شرائط میں جن میں آپ کی جو user story accept ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ user story میں تو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ سر آپ کن شرطوں پر accept کریں گے اس نے بتا دی customer نے اور اس کو اگر میں وہ شرطیں لیکن ہم نے اس کام کو کیا ہے اس کی ایک ریپورٹ گورنمنٹ کو بھی بجوانی ہے یا سی ای او کو بھی جانی ہے کوئی چیز this is part and parcel of the work تو جب تک یہ چیزیں یہ شرائط پوری نہیں ہو جاتی ہم اس user story کو complete نہیں قرار دے پاتے مطلب in there are some regulatory compliances which are necessary to be completed as if the deliverable can be considered accepted اور اس کو کہتے ہیں جی definition of done definition of done include یہ بھی پہلے سے بنا لی جاتی ہے جیسے acceptance criteria ہے اس میں acceptance criteria بھی ہوتا ہے اور اس میں regulatory compliances بھی ہوتی ہیں governance کی needs ہو سکتی ہیں کوئی اور چیز ہو سکتی ہیں تو یہ regulatory compliances جن کا پورا ہونا ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر ضروری چیزیں اور فارمز اور ریپورٹ ہم بناتے نہیں جو چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ تو بالکل نہیں بنانی لیکن جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا regulatory requirement ہے قانون کی requirement ہے ایسی documentation ہم complete کریں اور ensure کریں گے یہ ہوگی جی آپ کی assessment پھر آپ کی prioritization آ جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا customer کیا چاہتا ہے اس کے لیے کیا important ہے جو بھی requirements وہ دے رہا ہے جو بھی user stories آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ وہ ساری اس کے سامنے رکھنے آپ کہیں یہ بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ آپ کے لیے important کون سے اگر وہ exactly نہیں بھی بتا سکتا کہ یہ تو برابر ہی لگ رہی ہیں آپ کے پھر بھی مجھے بتائیں ان دونوں میں سے زیادہ important کون تی چیز تا کہ میں اس کو پہلے کر کے آپ کے حوالے کر تو ایک تو ہم نے کسٹمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا priority ہے دوسرا ہم نے کوئی scheme بنانی ہے طریقہ بنانی ہے کہ یہ priority decision کیسے ہو مجھے یقین ہے کہ اگر value کے حساب سے اگر ایک ایسا item ہے جو کسٹمر کے لیے سب سے زیادہ value رکھتا ہے لیکن وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک ایک 25 کام اور بھی ہو چکے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 25 کام وں کا ہونا ایک خاص sequence کے اندر ضروری ہے تا کہ وہ سب سے بڑی value deliver ہو سکے therefore to achieve that this target I have to do those 25 tasks in a certain sequence تو naturally I do agree with you کہ پہلی چیز جو important ہے value کو consider کرتے ہوئے وہ ہے sequence natural sequence of work جس میں کام کیا جانا چاہیے پھر value تو ہے value تو top priority پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن value کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر تب کہیں جا value deliver ان دو چیزوں کے علاوہ value اور sequence کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو ہم نے risk کے نام سے دیکھا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو risk کن activities میں risk زیادہ ہے activities تو ابھی نہیں بنی کن user stories میں risk زیادہ ہے لازمی بات ہے کوئی کم تو آپ نے higher risk item کو priority دینی ہے کیوں anyone who can tell me why should I give priority to higher risk items higher risk item basically زیادہ impacting ہوتے ہیں مطلب میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ higher risk item کو پہلے کر لو is it okay with you جی بولیے جی بھلے رب سر higher risk item کون سے ہوتے ہیں سر جو زیادہ risk کی چیز ہوتی ہے تھوڑا سی سر دیکھیں ایک چیز ہے ایک کام آپ کرنے نکلتے ہیں اور وہ خطرناک چیز ہے آپ پل سے جا رہے ہیں اور پل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے اور کافی حد تک اندیشہ ہے کہ شاید ٹوٹ نہ جائے اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ایک ساتھ والے پل پہ جا رہے ہیں جو جو نہ مضبوط ہے رسک اس میں بھی ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں بہت ہی کم رسک ہے کہ شاید کوئی قیامت ہی آجائے کوئی اوپر ہی آگے جہاز گر جائے تو شاید یہ ٹوٹے ادروائز بائی اس کے اندر سوری سر بات کر چیئے آپ کی اس کے اندر دو اپروچز نہیں ہوتی پہلے تو بندہ اس طرح کی چیزوں میں بندہ دو چیز دیکھتی لوگ ہنگ 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 اگر تو ہائی رسک ہے لیکن وہ جلدی اچیوی بل ہے تو بندہ وہ بلکس دیکھتی میں جس سنس میں کر رہا ہوں میں بات کیوں پر آتا ہوں بنیادی طور پر چکر یہ ہے کہ اگر ایک بڑا رسک ہے اور آپ اس کو ہینڈل کرنے سے ڈر رہے ہیں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے یار یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کٹ نہ لے مجھے اور آپ اس کو پینڈ کرتے جارہے ہیں جو رسکی ہے اور اس کی جو بھی ویلی ہو کم ہو یہ زیادہ مگر وہ پینڈ ہوتا جارہے ہیں آخر کی طرف جارہ جارہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام اور آسان آسان کام آپ کرتے جارہے ہیں جس نے کہا لو ہنگنگ گروپ اگر میں آسان آسان کام کرتا جاؤں گا تو آخر میں میرے لئے بہت سے مشکلات اکٹی ہو جائیں گی اور جمع ہو کے وہ مجھے بہت زیادہ زور سے کٹیں گی اس لیے جن چیزوں سے جن رسکوں سے آپ کی جلد جلد جان چھوڑ سکتی ہے جتنا بڑا رسک جتنی جلدی جان چھوڑ دے اتنا اچھا ہے مثال کے طور پہ وہی کام وہی ایکٹیوٹی جو رسکی تھی میں ایک فرس کریں ڈیسائیڈ کر دوں گے اس کو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جو ہو جائے بے شک میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹریڈیجی خیار کروں گا لیکن میں نے اس کو پینننگ میں نہیں ڈالا میں نے اس کو سیدھا سیدھا اپ فرنٹ فیس کیا اگر میری سٹریڈیجی چل گئی اچھی بات نہیں تو جو نقصان ہونا وہ ہو جائے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے رسک ہوتے ہیں وہ بڑا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں تو شروع میں ہی ہم ان سے بگت لیں شروع میں جو پلیننگ کے وقت چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک بات ہے کہ وہ تبتیلیاں جو شروع میں آئیں وہ کم نقصان دے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر کم سرمایہ لگتا ہے ایک پروجیکٹ ہے جو ہاف وے تھو ہے اور اب ایک میجر رسک آکے اس کو اکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر چیزیں ٹوٹ پوٹ جاتی ہیں تو جو چیزیں ٹوٹ پوٹ گئی ہیں اور جو میں بنا چکا تھا وہ مجھے دوبارہ بنانی پڑیں گی تو آپ جب چینج وہی مشکل آئے گی تو میرے لئے زیادہ نقصان کر جائے گی وے ریز اگر میں شروع میں اس کو ہینڈل کر لیتا تو شاید مجھے اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا یہ وجہ ہے کہ پی ایم آئی یہ سٹرانگ لی ریکمنٹ کرتی ہے کہ آئی رسک آئیٹمز کو اگر ممکن ہو تکے تو جلد از جلد اڈریس کر لیا جائے ان کو پش نہ جی بولی اگر ایک ایسا پڑیکٹ ہے جس گھر بن رہا ہے ان ٹھیکٹر دیزائن اگر کانٹریکٹر کو مجھے پتا ہے کہ چیز بہت نگی چھے مہین بعد آنا ہے کسٹمر کو کنونس کروں کہ یہ ابھی پر کر لے ہمارے پر سٹورج ہے یہ رسک منجمنٹ ہے سر خریدنا ایک الگ ایکٹیوٹی ہے کرنا ایک الگ ایکٹیوٹی ہے تو میرا مطلب ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ اس رسک کا جو بھی انتظام ہے جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے جو ہائی ویلیو آئیٹمز ہیں ان کو تو ہم پہلے کرنا چاہ رہے ہیں صحیح تو جو آخر میں کام ہونا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا تو اس حوالے سے ہم چیزوں کو ایک تو ہم خطروں سے شروع میں جنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ وہ نقصان نہ پہنچا سکیں کمزور کر دیں گے نا آپ دشمن کو شروع میں اپنی ان کی فوج پہ پل پڑھیں شروع میں آپ نے داک بٹھا دی ہے آپ دشمن کے اتھا لوگ ہیں وہ جو آپ کو تنگ تو کریں گے پروجیکٹ کے اینڈ میں یا میڈل میں لیکن ان میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی ایک جی اس طرح سے انکاؤنٹر کرتے ہیں فیز کرتے ہیں رسک تو ان تینوں چیزوں کو کنسیڈر کر کے آپ اپنی پرورٹائزیشن کی سکیم ڈیولپ کرتے ہیں پھر جناب اس کے اندر کیونکہ میں ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اکثر کسٹمر کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دو چیزیں تو ایک جیسی لگ رہی ہیں ان کے درمیان میں کیسے فیصلہ کروں اس کو کہتے ہیں ریلیٹیف پرورٹائزیشن یا رینکنگ ہم اس کو انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بے شک چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن آپ بتائیں کہ ان میں سے آپ کے لیے کیا زیادہ ایمورنٹ ہے اور ایک بات یاد رکھئے ہم کو ناب تول کا ایشاری نظام وچ ایور اوپچن is مور امپورٹن to the کسٹمر وہ میں اٹھانی ہے اور کسٹمر ہی کو میں اس بات میں مجبور کرنا ہے کہ وہ سوچے مشورہ کرے یا تک لگائے کچھ گیس لگائے کچھ بھی کرے یا ووٹنگ کروالی جائے یا کسی ایسی مطلب it doesn't need to be and accurate estimation this has to be a relative kind of thing کہ نسبتا بتائیں نظرہ موٹا موٹا کہ یہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے یہ زیادہ important ہے یا یہ زیادہ important ہے اس طریقے کے ساتھ ہم چیزوں کو رینگ کرتے ہیں بہت سے میتھڈ ہیں جس میں ایک method یہ بھی ہے کہ آپ کیا کرتے پیر پیر کمپیرزن یا پیر میچنگ ٹائک اسے کہتے ہیں کچھ پیر کمپیرزن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سو user stories ہیں میں کیا کرتا ہوں کوئی سے دو کارڈ اٹھا لیتا ہوں اور دونوں کو آپس میں compare کرتا ہوں کہ اس پہ جو کام لکھا ہوا ہے یہ زیادہ important ہے یا اس پہ جو کام لکھا ہے یہ زیادہ important ہے right first کہیں b card is more important تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں دوسرے کو نیچے رکھ دیتا ہوں اور stack میں سے دوسرا card رہا لگتے لے آتا ہوں ایک اور تیسرا card اس کو میں پہلے card کے ساتھ compare کرتا ہوں اس والے کے ساتھ جو آت میں پکڑا ہوا ہے اور اس میں پھر یہ فیصلہ اس طرح کرتے کرتے جو highest value items ہوں گے وہ اوپر آتے جائیں اور lowest value item نیچے جاتے رہے گوٹر جی اس طرح کے بہت سے طریقے ان کا ذکر آئے گا تو پھر بات کریں گے اس کے بعد جنا اب آجاتا ہے تیسرا point وہ ہے value deliver کیسے کرنی ہے اس میں ایک چیز ہے ہم کہتے minimum viable product minimum viable product کا مطلب ہے کہ customer کو کم از کم چالو حالت میں کچھ دینا ہے اگر میں پورا product اس کو deliver نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم کام چلانے کے لیے کچھ حساب کتاب دے دوں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک mobile phone بنا رہا ہوں جو کہ میں آپ کو 6 مینے بعد deliver کروں گا لیکن during these 6 months I have created a mobile phone جو صرف phone call receive کر سکتا receiving mechanism میں نے بنا لیا ہے تو آپ برائے مربانی اگر چاہیں تو اسے استعمال کرنا شروع کریں اس میں ہم feature add کرتے جائیں گے اور ultimately آپ کو ہم پورا phone ہی دیں گے delivery میں لیکن چونکہ آپ کو ہم انتظار نہیں کروانا چاہتے اور اگر آپ کے لئے ضروری ہے آپ اس کو استعمال کر دیکھنا چاہتے ہیں کانپیڈنس بیل کرنا چاہتے ہیں اور کام چلانا چاہتے ہیں تو you can move with the minimal viable product اس سے کیا ہوا کہ میں جو customer جس نے otherwise انتظار کرنا تھا project کے ختم ہونے کہا ایک functionality اس product کی partially مل گئی اور وہ ہم نے deliver بھی کر دی پھر agile tools ہیں مختلف کاموں کو کرنے کی جیزے estimation دی اس طرح بہت سے tools ہیں پھر وہ کہتا ہے low tech high touch tools ایک بڑی چیز agile میں advocate کی جاتی ہے اور وہ ہے simplicity کہتے ہیں زیادہ fashion نہ کرو brand کے پیچھے مت باغو آسان کام کرو keep it simple stupid if you complicate the thing زیادہ لمبے ٹھوڑے fashion میں پڑ جائیں گے تو اس کی requirements زیادہ ہو جائیں گی نخرے زیادہ ہو جائیں گے high brand کے قیمت بڑھ جائے گی اور چیزیں ہو جائیں گی لو بنیادی سا طریقہ استعمال کر کے آپ مسئلے کو حل کریں اور زیادہ hi-fi قسم کے tools کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مثال کے طور پہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ جو آپ گین چارٹ بناتے ہیں نیٹ ورک ڈائیگرام بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایمی technologies ہیں forget about آپ بتاؤ کام کیسے نکال نا آپ کہتے ہیں نہیں جی ایکوریٹ اسٹیمیشن ہونی چاہیے ڈاؤن ٹو پینیز حساب کتاب ٹھیک ہونا چاہیے ایجائل کہتا ہے بھاڑے میں جائے ڈاؤن ٹک پینیز ڈاؤن ٹو پینیز مجھے موٹا موٹا حساب چاہیے جس کی بنیاد پہ ہمیں کام چرو کر سکتے تو keep the thing simple low ٹیک آئیٹم مثال کے طور پر پروگرس کے لیے یہاں ایجائل میں گین چارٹ اسمال نہیں ہوتا یہاں پر انہوں نے اس سے بھی بچوں والا طریقہ بنائے ہوئے آسان ترین طریقہ بنائے ہوئے اور اس کو کہتے ہیں کین بورڈ ہے تو اس بورڈ کی اوپر ہم کہتے ہیں ہمارے کام کون سے کرنے تھے کون سے ہو رہے ہیں کون سے ویٹنگ میں کون سے ہو رہے ہیں کون سے ہو گئے ہیں تو ہم صرف اس کام کا جو چٹ ہے اس کو موو کرتے جاتے ہیں اب یہ کام ہو رہا ہے اب یہ کام ہو موو کرتی جاتی ہیں اور اس سے پتا چلتا رہے ہیں کہ پراؤگرس کا یہ بہت آلہ طریقہ اس کے بعد کین بین کا میں نے آپ سے ذکر کیا ایک بورڈ کی اوپر آسان سا سسٹم بنا دیا جائے اور اس کو ہر بندہ سمجھتا ہو ایسا نہ ہو کہ ہمیں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بلانا پڑے یہ گین چار بن گیا سمجھا دو ہمیں کہ کیا ہوا اس کے اندر اگر آپ کین بہن استعمال کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو تھوڑا بہت ذکر کیا ہوگا گا پہلے جو بات چیز ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایکٹر میں استعمال ہوئی تھی work in progress can ban can ban can ban ban بنیادی طور پر لین کے لیے کیا جاتا ہے تو لین آپ کو پڑھا یا تھا میں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لین کا اصول ہے to minimize the waste جو waste والے item ہیں وہ 7-8 waste ہے وہ کسی طرح سے کم کیے جائیں تاکہ آپ کے خرچے کم ہو تاکہ آپ کی quality بہتر ہو اور اسی طرح کام کرنے میں بھی اگر ہم اپنی طاقت سے زیادہ بڑا کام اٹھا لیں گے تو ان کے اندر بھی گڑڑ ہونے کا چانس ہے تو یہاں پہ اصول جو کین بین کا ہے وہ ہے کہ جو کام جتنا کرنے کی اوقات ہے جتنی آپ کی کپیسٹی ہے اس سے زیادہ کام نہ اٹھائیں اس کو کہتے ہیں work in progress کو limit کر دیا گیا مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم تین کاموں سے زیادہ ایک وقت نہیں کریں جنگے تو کبھی بھی ہم ایک وقت میں تین سے زیادہ کام نہیں کر رہے ہوں گے جب تک کہ ان تین میں سے ایک کام ختم نہیں ہوتا ہم چوتھا کام شروع نہیں کر سکتے اور اس طرح slow and steady ٹک ٹک کر کے یہ سارے کام انٹر ہوتے جائیں گے ختم ہوتے جائیں گے لیکن at any one point in time there should be a limit to the work which is in progress ہم اس limit کو جو ہم نے decide کر لیا exceed نہیں کریں گے پھر cumulative pro ڈائیگرام ہیں مطلب آپ نے stacked charts دیکھیں گے stacked bar charts دیکھیں جی استعمال کیے میں آپ لوگوں نے بٹ is stacked bar chart جی جناب سلیمان آفتاب صاحب صرف bar charts تو یوز کی ہیں صوری سر familiar شاید کوئی نام change بار chart کن چیزوں کا بنائے مثال کے طور پہ آپ نے تین items کا ایک bar chart بنائیا کہ یہ item میرے پاس تین ہیں یہ چھے ہیں اور یہ آٹ ہیں تو تین بارے بن گئی نا تین کی چھے کی اور آٹ سر 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 اگر آٹ 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 جمع چھے بارہ چودہ اور تین سترہ تو وہ شو کرے گا انڈویل آئیٹم بھی شو ہو رہے ہیں تین چھے اور آٹ اور ایک جسے سٹیک بھی ہوئے ہیں تو یہ جو cumulative flow diagram ہوتا ہے یہ آپ کی progress میں کتنا کام ہو گیا کتنا کام رہ گیا کتنا ہونا تھا اس کا سٹیک بنا 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 کے آپ کو دکھاتے تو آپ کو اس سٹیک کو پڑھنے کی سمجھ آجاتی ہے کہ اچھا ہماری progress بہتر ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے یا ہم slow ہو گئے ہیں تو مطلب لمبے چھوٹے چارٹروں میں جانے کی بجائے آپ سیدھا سیدھا data بلکل اسے کہتے نا unprocessed data ہے اس data کو سٹیک کر دیں آپ کے سامنے result آنا شروع ہو جاتے ہیں progress آنا شروع ہو جاتی ہے this is a zبر دست tool پھر you should also understand very important bottlenecks کا concept اور query of constraint کیا چیز ہے query of constraint کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا لیکن query of constraint کی ایک میں صرف آپ کو مثال دے دوں ہم کہتے ہیں a chain is as strong as its weakest link کیا اس کا مطلب سمجھتے ہیں جی اینیون عبداللہ صاحب سوری سوری صرف آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے آپ کے نیٹ میں خواہ بھی ہے تو میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی آپ کی میں کسی اور سے پوچھ رہا سو پہیم آ بتائی ہے جی جی جناب جی سو سب یہ جو بھی مطلب دو ویکس پوائنٹ ایکشلی ڈکٹیٹس دی ٹوٹل سرنکھ اف دو بلکل صحیح بات میرا مطلب جو بھی ویکس پوائنٹ ہوگا وہی آپ کو لیمٹنگ فیکٹر وہی بن جاتا ہے بلکل یہ بات سمجھ نے والی ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی مثال کے طور پہ ایک بڑی ہیوی چین ہے اور اس میں ہر لنک اتنا موٹا سارا لگا ہو ہے مطلب وہ دس ٹن کا وزن ایک لنک جو ہے وہ اسے کھینج اٹھا سکتا ہے تو ساری چین میں کچھ ڈیرڈ سو لنک لگے ہیں تو مجھے دیکھنے میں اپیرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیرڈ سو لنک ہیں اور بڑے موٹے موٹے لنک ہیں لیکن ایک لنک کہیں بیچ میں چھپا ہوا ہے جو کہ ویکر لنک ہے جو ایک ٹن سے زیادہ کی کپیسٹی نہیں اٹھا سکتا وہ ایک لنک کمزور ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں اتنے سارے مضبوط چین ہے اتنے سارے لنک ٹھیک ہیں ایک لنک سے کیا فرق پڑتا ہے یہ خلط سوچ ہوگی کیونکہ یہ چین ایک لڑی کی طورت میں پروئی ہوئی ہے جو بھی لوڈ ایک کنارے پہ پڑے گا وہ لنک کمزور ہے جو ایک ٹن ہی کا وزن اٹھا سکتا ہے وہ جو لنک کمزور ہے جو ایک ٹن ہی اٹھانے ہی اٹھانے کپیسٹی ایک وقت میں ایک ہی ٹن اٹھا سکتی ہے اس سے زیادہ اٹھائیں گے تو وہ لنک ایک ٹوٹ جائے گا اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو بڑی ذاتی ہے ہم نے اتنی انویسمنٹ کی اتنی مہنگی چین گری جس میں ہر لنک دس دس ٹن کا تھا اتنا مہنگا ایک ایک لنک آیا ہمارا اور یہ ایک کمبخت نے کام خراب کر دیا تو چین کو اصولا تو دس ٹن اٹھانا چاہیے تھا ہم ون ٹین پروڈکشن لے رہے ہیں اس سے اس کا مطلب ہے we need to identify the weakest link and address it اس کو exchange کریں اس کو repair کریں جو بھی کاروائی اس کے ساتھ کرنی ہے اس کے ساتھ کریں اب اگر کوئی زیادہ insightful بندہ نہیں ہوگا وہ کہے اچھا یہ چین جب بھی استعمال کرتے ٹوٹ جاتی ہے وہ پھر دوبارہ لگا دیتا اسی طرح کا ایک link میں وہ اچھا link نہیں لگاتا وہ دو نمبر link لگا دیتا ہے جو ایک ٹن سے اوپر وزن نہیں لے سکتا یہ لگتا لوگوں کی ٹریننگ ٹھیک نہیں چلو سب کو ٹریننگ پہ بھیج دو ان کو بتاؤ کہ چین کیسے بناتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ سارے لوگوں کو ٹریننگ دینے سے کیا مسئلہ حال ہو جائے گا یا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ نے چین اچھی طرح سے صاف نہیں کی اس کو چیز طرح پولیش کر کے لائے کیا اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہم اصل میں اپنے دفتروں میں اپنی ارگنیزیشن میں اپنی فیکٹریوں میں ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم پرابلم کی جڑ کو نہیں ایڈنٹیفائی کرتے ویکیس لنگ کو نہیں ایڈنٹیفائی کرتے اور جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کام نہیں اچھا کرتے چلو جی ان کو سزا دے دو ان کو ٹریننگ دے دو ان کو ایسا کر دو ایسا کر دو یا پرابلم کا سمجھ نہیں آرہا تو ایک اور کام ہم کرتے ہیں کہ جو دیپارٹمنٹ سب سے اچھا کام کر رہا ہم اس کو مزید سٹرونگ بنانا شروع کر دیتے جو کہ جہالت کی نشانی ہے اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا جو آپ کا دیپارٹمنٹ سب سے اچھا کام کر رہا ہے اچھا مطلب اگر دس ٹن وزن اٹھانے والا لنک ہے میں اس کو کونگو اس کو اور پاور فل کر اس کو بارہ کر دو چودہ کر دو بیس کر دو کیا حماقت ہے یہ اصل جس چیز جہاں ویکنس ہے اس کو آپ اڈریس نہیں کر رہے جب تک آپ اس اڈریس نہیں کریں گے آپ ہر لنک کو بھلے سو ٹن کے وزن اٹھانے کی قابلیت دے دیں لیکن آپ کی چین ایک ٹن سے اوپر وزن کبھی نہیں اٹھائی میری بات ڈرائی ہوم ہوئی ہوگی یہ اصل میں تیوری آف کنسٹرینٹ ہے جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی سر اوکی ایران عنیس صاحب بات سمجھ آئی کیا کہتے ہیں آپ کیا بجائے کچھ لوگوں کا نیٹ اتنا خراب کیوں ہیں آئی 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 ٹری بی سم ٹیمز ہو جاتا ہے کہ دستے میں اتنی بہت سکتا آئی مبائل سے کنیک ہو آئی چلیں اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا اب میں آئی سوری میں آپ رو کی بات نہیں سن پارا تو ہو سکتا ہے آپ سے جواب ہی دے رہے ہونے کے مجھے نہیں بتا چل رہا کہ کیا ہے میں آگے چلتا ہوں بعد میں اس کا دکھر آئے گا تو ہم اس کے مزید ڈسکیشن کریں گے اگلا ہے جناب ٹروپک اس کے اندر ایجائل کونٹریکٹنگ لازمی بات ہے کہ گورنمنٹ کا بنائے ہوا سسٹم ہے نا یوکے کا ڈی ایز ڈی ایم پڑھا ہوگا ہم نے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپنا یوکے کی یوکے کا بنا ہوا ایجائل سسٹم جو تھا ڈی ایز ڈی ایم وہ کیونکہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ آف یوکے نے بنوایا تھا اس لیے اس کا گورنمنٹ کنٹریکٹنگ کے ساتھ تعلق تھا تو انہوں نے اس کے حساب سے کنٹریکٹنگ کا ایک طریقہ بنا لیا اور وہ طریقہ ایجائل پروجیکٹ میں استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اس طرح سے بھی کام ہو سکتا ہے پھر ایک اور بڑا مزیدار قسم کا سسٹم ہے آپ کہتے ہیں کہ چلیں آپ تریڈیشنل طریقے سے کنٹریکٹ کیا نا آپ نے کہ یہ کام ہے اس کے اتنے پیسے ملیں گے وہ فکس ہیں جی اتنے ہی پیسے ملیں گے بس قتم ہوگی اور کام بھی فکس ہے کہ یہ ہی کرنا ہے لیکن ہم اس کنٹریکٹ کو بدلنا نہیں چاہتے لیکن ہم کام اجائل کروانا چاہتے ہیں تو ہم ایک اس میں سوچ سمجھ کے لوگوں نے یہ پالیسی بنائی انہوں نے کہا جی کہ اگر تو آپ نے کوئی تبدیلی بتائی تو ہم آپ کو کر دیں گے کام and we will not charge you all the changes you tell us will be done free of cost but whatever you promise to pay you will definitely pay it whether that job is done are not done میری بات سمجھ جائی بھئی لازم جب کوئی change کریں گے آپ چیز جب آپ نے چیز change کی تو ہم نے کہ ٹھیک ہے chain مفت میں کر کے دے رہے ہیں لیکن اس change کی وجہ سے کوئی اور چیز ختم ہو گئی جس کے آپ نے payment کر نہیں تھی تو اس کی تو payment میں کوئی تو لے نہیں رہا آپ سے جو promise کی ہے وہ payment تو دو ہم کہتے ہیں کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پیسے تو آپ دیں گے ہوتا 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 مطلب جو بیسک شیپ کونٹرکت ریمین دی سیم بٹ ہم بجائے اس کے ہم کونٹرکت کے اندر کرتے کہ سب دیلیاں کیسے انڈکس کرنی کیسے نکالنی چاہ کرنے ہم نے اس کا کونٹرکت stays as it is but the only clause we added was money for nothing and change for free اب اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ agile میں we are delivering high value in the beginning تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 20 پیصد وقت گزر اب ہم نے project 20 فیصد کیا ہے لیکن ہم اس کو 80 فیصد value دے چکے ہوتے customer is so damn happy وہ کہتا میرا کام تو ہو گیا آپ لوگ نے جادو کر دیا میرا کام چلنا شروع ہو گیا ہم نے کہ چیز دیں گے منیمم وائیبل پروڈکٹ کی صورت میں بینیفیٹ دینے شروع کر دیں گے میرا کام چلنا چل ہو گیا آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں تو یہ جو باقی کیا کام رہ گیا یہ اتنا ضروری نہیں چھوڑیں آپ ڈے بل سے کہ میبھی 80% نہیں تو 20% 40% 60% یہ آپ نہ بھی کریں تو ہمیں قبول ہے بس میں کیا ہوا ہے کون سا یہ بھلا کونٹریک کرنا تھا اور میں نہیں کر رہا سا یہ تو ضائع سی بات ہے کہ اگر کچھ چینجز نہیں آرہی پھر تو منی فر نیتنگ یہ ہے اور اگر کچھ چینج آرہی اس باقی چیزوں پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے پھر تو چارجز بند اگر تو یہ جائل پروجیکٹ ہے تو چینجز تو بہت ہوں گی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سر آئیل نوٹ چارج یو ایٹھنگ آپ کریں چینج جو چاہتے ہیں کریں آئیل نوٹ چارج یو ایٹھنگ ایٹھنگ ایکسیپ فار وٹ واس پرومیز دی کانٹریک لیکن جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جب آپ کی سیٹسفیکشن مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ یہ نہیں کہیں کہ فلانا کام نہیں ہوا آپ کی سیٹسفیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے جو چینجز کروانی تھی میں کر دی ہیں اب مجھے میری پیمنٹ پوری آپ نے دے دے بھلے وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا حضم نہیں ہو رہا آپ کو نہیں سیٹسف اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پھر فکس پرائس ورک پیکجز بجائے اس کے لمبے چوڑے کانٹریکٹ بنائیں آپ ایسا کریں کہ آپ پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں باندھ دیں اور ہر ورک پیکجز پروو ہو جاتے ہیں ان کی پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی تو اس کا کوئی تعلق اوورال کانٹریکٹ کے ساتھ نہیں ہوگا کانٹریکٹ میں نے اوورال کانٹریکٹ کو چھوٹے 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 باندھ دیا اور ہر ورک پیکجز جو ہے اس کی اوپر کانٹریکٹ لگا دی فکس پرائس ہم نے پہلے سے اگری کر لی ہوئی ہے اور وہ کام ہوتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی پیمنٹ ہوتی جائے یہ بھی ایک ٹائپ آف کانٹریکٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کچھ اور طریقہ نکال سکتے ہیں کسٹمائز کانٹریکٹ کرنے خیر اس کے اوپر بڑی کتاب میں بھی لکھی گئی ہیں بہت کچھ ہو لازم بڑی نوٹ نوٹ لیس is the ویریفیکیجن ویلیڈیشن of the ویلیو یہ جو ویلیو ہم کسٹمر کو دے رہے ہیں اس کو جسے ہم نے کہا نا کہ سسٹینیبل ہے ویلیو اور جو ہم دے رہے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب جب بھی کوئی چیز کسٹمر اپروف کرے کسٹمر کو پیش کی جائے تو وہ ہماری طرف سے ویریفائی ہو کے جائے اور اس کی طرف سے ویلیڈیٹ ہو ویریفیکیشن کا تعلق پروسس کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس کا پروسس انشور کرنا یہ میرا اور میری ٹیم کا کام ہے تو وہ ویریفائی کرے گی کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا اور جو پروڈکٹ ہم پیش کر رہے ہیں اپروول کے لیے آپ کی ایکسپٹنس تیسٹنگ کے لیے اس کی وہ ویلیڈیشن کرے گا کسٹمر لازمی بات ہے اگر اس کی جو اس نے ٹیسٹ کرٹیریا بنایا تھا جو اپروول ایکسپٹنس کا کرٹیریا اسٹیبلش کیا تھا اس کے مطابق وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ اپروو نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی تو ہم جو ہیں ایز 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 کریں گے کہ جو ریکوارمنٹ ہمیں دی گئی ہیں ہم اس کو پورا کریں ویریفائی کر کے دیں اور پھر اسے ویلیڈیشن بھی لیں اور یہ جو ویلیڈیشن ہوتی ہے اس سے پیش تر وہ آپ کی یوزر اکسیپٹنس تیسٹنگ بھی کرتا ہے مطلب وہی جو کریٹیلیاز آپ کو دیئے گئے ہیں ان کے مطابق آپ پھر ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا جی اس چیز کو چیک کرنا ہے اس میٹر پر دیکھ لو بقائدہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پروف کیا جاتا ہے کسٹمر کے سامنے یہ دیکھ لیں جناب یہ آپ نے کہا تھا اتنے انچ ہو نہ چاہیے یہ اتنے انچ ہے تو یہ ہو کیا جناب جو ٹاپکس ڈسکس ہونے آگے چلتے ہیں جی اس میں کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں جیسے آپ نے کچھ سن بھی لیے اس میں آپ نے سنا ایجائل کانٹریکٹنگ کی بات ایجائل کے اکاؤنٹنگ پرنسپلز کا ذکر آتا ہے ایجائل رسک مینجمنٹ کی بات ایجائل ٹولنگ ہے کمپلائنس اور ریگولیٹری کی بات ہم نے کی پھر کمولیٹی ورک فلو یہ بھی بات ہم کر چکے کسٹمر ویلیو کسٹمر کس ایجائل کی پی آئیز پھر ہم نے منیمم وائیبل پروڈکٹ کی بات کی اس کے اندر پھر فردر ایک اور بھی کنسپٹ آجاتا ہے منیمم مارکیٹیبل پیچر اگر آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو کم از کم مثال کے طور پہ میں کوئی بڑی چیز بنا کے بیچنا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں اس کا ایک پیچر ایک پروڈکٹ کے طور پہ بنا کے نکال سکتا ہوں تو یہ ہوگا منیمم مارکیٹیبل پیچر پھر پروڈیزیشن سکیمز ہیں کس طرح سے پروڈیز کیا جائے اس میں کینو انیلسز ہے موسکو ہے پھر ریلیٹیو پروڈیزیشن رینکنگ ہے کسی میں نے کہا تھا جیسے پیئر کمپیریزن کرنا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز یہ طریقے سمپل ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا پھر ایک جو ٹریڈیشنل طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جیس کا ریٹرن آن انیویسمنٹ بنتا ہے کے نہیں بنتا اس کے اندر ایک میتھرڈ آر آئی کا ہے ریٹرن آن انیویسمنٹ نیٹ پریزن ویلیو ان پی بی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ آپ کو نورمل پروجیک مینجمنٹ بھی آرن ویلیو بھی استعمال کرتے ہیں کافی ساری چیزیں وہاں بھی استعمال پھر اگر آپ سارٹ دیویلیو منٹ کی پرکٹیس ہوں گی پھر کانٹیننس انٹیگریشن ہے تیسٹنگ ریٹ گرین ری فیکٹر ہوتا ہے جو چیز ٹھیک ہوتی ہے ریٹ لائٹ میں شو کرتے ہیں جو ریس میں ہوتی ہے خطرے میں ہوتی ہے اس کو ریڈ میں شو کرتے جو کلیر میں ہوتی ہے وہ گرین میں شو ہوتی ہے اور اس طرح درمیان میں ہوتی ہے اس کو ایمبر میں شو کرتے ہیں پھر ہمارے یہ پہلے جب ایجائل میتھڈ بتا رہا تھا تو ہم نے تی ڈی ڈی ای ڈی وغیرہ کے بارے میں بات کی تی تی ہوتی ہے پھر فیچر ڈی 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 ہم نے ٹاسک بار کی بات کی ویلیو ڈی ڈی بات کی ورک ڈی پروگرس کی بات کی وی پی کی بات کی تقریب وہی مین ٹاپک سارے یہاں پہ آپ کے سامنے دکھا دیئے گی اوکے جی اس میں کام کیا کیا ہے سب سے پہلے تو کام جو اپنا پلان کریں وہ انکریمنٹ میں پلان کریں دیکھے جی ڈونٹ ٹرائی ٹو پلان دا ہول پروجیکٹ از اول سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں پہلے ایک انکریمنٹ کو اڈریس کر لیں ہاں موٹا موٹا پلان ضرور بنا لیں لیکن ڈیٹیل میں پورا پلان بنانے کی ضرورت نہیں براڈ بنا لیں جنرلی لے آؤٹ کیا ہوگا پروجیکٹ کس طرح سے فلو کرے گا کب تک کیا ریلیز ہو جانا چاہیے موٹی موٹی پلان جو ختم ہوتا ہے تو لازمی طور پہ کسٹمر سے جسٹ ان ٹائم ایکسپنس کروالیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آگے کام کرنا شروع کریں ایکسپنس ہم کر دیں گے جب تک ایکسپنس نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھیں بات ختم گورمنٹ کے پروجیکٹ میں میں نے یہ بہت کومن پرابلم دیکھی ہے ان کامپیٹنس آف گورمنٹ آفیسز کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا چیک کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یا ان کے کوئی نفیریس ڈیزائنز ہوتے ہیں کہ کوئی رشوت مل جائے گی کوئی ان کو تنگ کرتے ہیں تو مطلب بنیادی طور پہ accept کریٹیریا کو وہ لٹکا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ رکھ چلے جائیں ہم اس کو افرو کر دیں گے اور جب بندہ آگے پہنچ جاتا ہے اور اسے اشور کرتے ہیں آپ اگلا کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے نیچے پھٹا گھنچ لیتے ہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنے پیسے دو نہیں تو میں ریجیٹ کر دوں گا وہ جب ریجیٹ کر دے گا تو پورا پہاڑ گر جائے گا یہ تو ایجائل طریقہ ہی نہیں تو ایجائل میں ہم آئیٹریشن چلتے ہیں جب تک ایک سپٹنس ہوتی نہیں ہم آگے جائیں گے نہیں کانی گتم تو دس ایجائل سیف تین کانٹر پوائنٹ 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 تیسرا تیون پروسس تیم پوائنٹ بڑا ایمپورنٹ ہے بڑا اس کے اوپر پر پیشر بھی یہ ڈالتا رہا ہوں بار بار کہ adopt your own way of working adopt تو بعد میں design your own way of working and then adopt it and then follow it تو مطلب ہر organization کے حساب سے پروژک کے حساب سے بندے کے حساب سے آپ ہائیلی فلیکسبل ہیں اور آپ اپنے میکنزم کو پروژک کرنے کے طریقے کو تیون اپ کرتے رہتے مطلب تیلر کر لیتے ہیں ضروریات کے مطابق this is the heart and soul of agile کہ وہ ہر حالت کے حساب سے اپنے آپ کو فلیکس کر لیتے ہیں پھر اجی release minimum viable product یہ بھی بات ہم دکھ چکے work in small batches چھوٹے چھوٹے batches میں کام کریں لمبے چھوٹے کام اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا تھا batch چار پانچ دس کام کا batch ہے مینے میں جو کام کمپلیٹ ہو جائے چار رکھتے میں دو افتے میں اس کے اوپر target کریں اور اتنا کر کے deliver کریں بھرا کے چلیں تو اس طرح slow and steady you will win the race اور ایک تو چھوٹے batch میں کام آگے ہوں customer نے requirements آگے پیچھ کر دی ہوں تو ان کو پھر جا کے reprioritize کیا جائے پھر refactor کیا جائے optimize environment operational infrastructure factors review and checkpoint often balance adding value and reducing risk حسن جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ higher risk item ان میں balance create کر نا ہے اصل میری سب سے پہلی priority ہے value generate ہونی چاہیے اور اس کے لئے اگر مجھے کہیں reduce کرنا پڑتا ہے risk تو ٹھیک ہے لیکن اگر ممکن ہو سکے value بھی میجھے زیادہ مل رہی ہو اور risk بھی میں شروع میں زیادہ بڑا ایڈریس کر رہا ہوں تو یہ تو بہت ideal ہو جائے گا لیکن اگر مجھے value کے سد کے risk reduce کرنا پڑتا ہے کوئی بار reprioritize periodically مطلب ہر iteration کے بعد جا کے اپنے product backlog کو reprioritize کریں اور اپنی value کو مسلسل maximize کریں کہیں آسا نہ ہو کوئی نئی requirement آئی ہو high order کی high priority کی ہو اور آپ اس کو ignore کر جائیں تو ہر iteration ختم کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو reprioritize میں تو جو نئی requirement آئی ہوگی اگر وہ زیادہ important ہے اگر وہ زیادہ valued ہے تو وہ خود با خود اوپر آ جانی چاہیے اور فوری طور پہ ہم اسے اٹھا کے لے جائیں گے اگلے iteration میں پھر non functional requirements ہیں ان کو بھی prioritize کیا جائے کون سی ہوتی ہیں جی کوئی مجھے گائیڈ کرے گا what are the non functional requirements جی عمران حنیف صاحب مائی کی بند ہے اور کون ہے سریمان صاحب میں نے ذکر کیا ہوا اس کے بارے میں جو دریکلی ورکس ورلوب پروجیک لٹنی ہے لیکن operational activities ہیں within اپنی ٹیم کے آپ پریشنل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی حد تک آپ کی بار ٹھیک ہے مطب یہ primary functional requirement نہیں ہے جن کو فیزیک لی آپ نے کوئی چیک کرنا مثال کے طور پر جی جو میں نے ٹیبل بنانا ٹیبل اتنا لمبا ہو تو ٹیبل کا اتنا لمبا ہو نہ اتنا چوڑا ہو نہ یا اس رنگ کا ہو نہ یہ اس کے functions ہیں features ہیں یا for that matter table کے نجھے اتنی جگہ ہو کہ بندہ آرام سے بیٹھ سکے یا things like that جو بھی کوئی اس کے function کے لیے important dimension کا ہے تو کیا table جو ہے وہ accuracy کے ساتھ بھی بنا ہو ہے کے نہیں بنا ہوا اگر accuracy سے نہیں بنا تو quality کا issue کھڑا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے quality is a non functional requirement شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں quality is always a non functional requirement جو dimension ہے وہ functional requirement ہے تو quality جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو reject کر دیں گے سوریمان صاحب سر اس میں risk کو بھی ہم non functional کہہ سکتے ہیں جی بالکل کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں جی سر جو direct آپ کو functions پہ impact نہ کر رہی ہوں ان کو sport میں جو چیزیں ہوتی ہوں non functional بنانے کے لیے جو function آپ میں promise کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو supporting activities ہیں administrative activities ہیں یا مثال کے طور پر quality بڑا کچھ cover کرتی ہے نا quality cover کرتی اچھی quality کا مال ہو طالرنس کے اندر ہو وغیرہ تو یہ وہ non functional requirements ہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر ان کے اوپر تو پابندی ہے کہ آپ نے ان اصول وں کے مطابق کام کرنا ہے آپ جو آپ project کریں آپ ان اصول وں کو فالو تو کرنا پڑے گا تو یہ کیا ہے یہ non functional requirement ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ customer کی requirement کو پورا کرنے کے علاوہ اس کو آخری point ریویو and improve overall process and product یہ تو خیر آپ سمجھ جاتا ہے کہ ہم مسلسل ریویو کرتے رہتے ہیں اپنے process کو اور اپنے product کا جو design ہے وہ agile میں تو change ہوتا رہتا یہ ہم کل discuss کر چکے ہیں کہ جنب ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم refer کر سکتے ہیں agile کے لیے پی ایم بی او کے تو ہی ہے سی ایجائل practice guide بھی ہے پھر یہ مائک گریفت کی کتاب ہے بہت زبردست یہ ریٹا مل کے ہی کنسلٹنٹ کی کتاب ہے ابھی پتہ نہیں یہ آتی ہے کہ نہیں آتی but this is good اچھا اس نے cover کیا ہے پرانی کتاب پرانی سے مطلب ہے چند سال پرانی ہے اس کے درمیان میں کافی changes آ چکی ہیں لیکن پھر بھی یہ کتاب بہت رہی ہے پھر ایک اور کتاب جو ہے وہ یہ میں acp والی کتاب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن باقی کتابیں میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی یہ scrum body of knowledge is a very good book تو یہ بھی آپ کے جو material میں نے آپ کو share کیا ہے کیا بتا نہیں میں دیکھتا ہوں آپ کو share ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ اس میں آتی ہے اچھا جی اب آج آتے ہیں value کے اوپر value ہے کیا چیز business value projects are undertaken to generate business value یہ کیا بات ہوئی project تو product بنانے کے لیے نہیں کیے جاتے تو یہ business value کیوں generate کر رہا ہے business value کیسے آئے گی to produce a benefit or improve a service مطلب یہ ہے کہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے project کیا جا رہا ہے اور اگر یہ تبدیلی آگئی تو organization کو کوئی فائدہ ہوگا business values کی بڑھے گی تو وہ business value بڑھانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں all projects can be expressed in terms of business value project کوئی بھی ہو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری business کے لیے اتنا important ہے مطلب وہ آپ کی business کو کیا فائدہ دے گا اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو business value ہماری organization کو مل رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو business value customer کو مل رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے دونوں کا perspective different ہے ہمارا تو ہے کہ ہمارے revenues بڑھیں اور ہمارے پاس کام آئے تو لازمی بات ہے کہ یہ project ہم customer کے رہے تو ہم revenue بڑھ رہے اور اچھا کام کریں گے تو ہماری ساک بڑھے گی so on and so forth customer کو کیا چاہیے customer کو چاہیے کہ وہ جو product ہے جس purpose کے لیے product بنوار رہا ہے وہ purpose پورا ہوگا تو اس کی organization کی business value increase ہوگی مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم customer ہی کی ساری خائشات پوری کرتے جا رہے ہوں اور ہمیں ٹکے کا فائدہ نہ ہو رہا ایسا تو نہیں کر نا تو لازمی بات ہے کہ میری اپنی organization کی business value matter so جو بھی project آپ کر رہے ہیں اگر تو مثال کے طور پر فائدہ نہیں ہے کسی میں آیا تو اب اور کوئی change آگی تو پھر کیا ہوگا اور کوئی risk آگیا پھر کیا ہوگا کیا مزید change ہوگا so business risk کو مدل نظر رکھنا ہے اور impact of not undertaking them اگر ہم نے ان risk کو مدل نظر نہیں رکھا تو اس کا کیا نقصان ہے یہ ہے کی بزنس value ضروری نہیں ہے کہ پیسوں میں count کی جا سکتی ہو business value میں مثال کے طور پر میں آپ پی ٹی سی ایل میں کام کرتے ہیں what is the business value of پی ٹی سی ایل کیا ہے جی business value پی ٹی سی ایل کی کمپنی گروہ کرے اس کا net profit ہے وہ increase ہوتا رہے یہ تو objective ہو گیا نا اگر میں یہ کہوں کہ آپ ptcl how much is ptcl worth today تو آپ کیا جواب دیں سر کے subscribers کتنے ہیں اچھا اور اور کوئی idea کیا ٹھیک ہے سب value تو نہیں consider ہوگی اس میں net کیا profitability جو ہے وہ business value بالکل وہ بھی ہوگی وہ بھی ہوگی پھر کوئی tangible چیز آ جاتی ہے کہ آپ brand perception کیا ہے یہ بھی ایک value جو کہ tangible تو نہیں ہے پر again agreed agreed میرا point یہ ہے کہ اگر کیا بھی 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 ڈیو 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 is known to you and now if you know your business value then question is what was the business value of ptcl 10 years back 20 years back and what do you expect the business value to be in next 5 10 years پارگیٹس میں convert کرتے ہیں اور پھر اس میں سے project پھر نکلنے چکو ہوتے ہیں strategies نکلتی ہیں پھر اس میں سے پھر 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 نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے کہ کہانی آپ کی value delivery میں highest business value کی بات کر رہا ہوں business value ہر organization کی اپنی business value ہوگی اب جو value delivery کی بات ہوتی ہے یہ lower level پہ how much this project is giving out to the customer or to the organization یہ ہے value delivery کر کیوں رہے ہیں project کچھ کوپ تر کرنے کے لیے نا تو you must not be redundant you must be you know performing better than earlier ٹھیک ہے جی تو جو targets رکھے گئے تھے جو strategy رکھی تھی جس کی تکمیل کی لیے یہ project کیا جا رہا ہے وہ اس کو deliver کرنا چاہیے then value driven delivery out the project اس نے جناب یہاں پورا case بنا دیا یہ وجہ ہے کہ ہم value driven delivery پہ focus کرتے ہیں agile کے اندر بات سمجھائیے آپ ہم جو عام طور پہ کام کرتے ہیں وہ value driven نہیں کرتے وہ process driven کرتے ہیں شکریوں میں offices میں ہم کیا کام کر رہے ہیں یہ SOP بنی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کام کر process driven یہ کرو پھر یہ بٹن دباؤ پھر یہ جو value driven ہے this is dynamic by nature ہر وقت ہر بندہ جو کام کر رہا ہے اس کی نظر value پہ focus ہے میں اور کیسے value خوب سے خوب تر کیسے دے سکتا ہو مطلب ایک continuous state of agility میں ہے organization جو value delivery کرتی ہے آئے ہو میری بات آپ کو سمجھ رہی ہوں گی سمجھ میں یہ بھی تو سمجھ ہم value delivery جب کمپیٹیٹر جو ہمارے پر زیادہ ہو جائیں ہم نے value delivery ہم پوکس کریں تو پھر کسٹمر آپ کا ریٹین رہے سمجھ کسٹمر کمپیٹیٹر ہے اس کا تو ہونا آپ کے لیے بہت اچھا ہے this is very good because کمپیٹیٹر آپ کو جگا کے رکھتا ہے اور آپ خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں whereas if there is no competition تو کیا آپ کا خیال ہے کہ business value بے شک stale ہو جائے نہ پڑے ہمیں کوئی پروانی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی نہ کوئی جادو اپنے کسٹمر کو کر کے دکھانا پڑے گا جس سے کبھی 5G لے آئیں کبھی کوئی اور drama لے آئیں کریں گے نا value بڑھائیں گے نا اگر value نہیں بڑھا رہے تو پھر ptcl بند ہو جائے گا آپ کو میں یہ اشور کرتا ہوں جس دن organization نے کی value اب آپ دیکھیں نا جو کوئی بھی own کر رہا ہے جب وہ دیکھے کہ پچھلے پانچ دس سالوں میں کوئی فائدہ دے نہیں رہی تو پھر کیا کرتے ہیں sell کر دیتے ہیں وزنس جناب steel ملیں کیوں بک رہی ہیں پی آئی اے کی کیوں بات ہو رہی تھی بیک رہی کی profit نہیں دی رہی چیز آپ کو value نہیں بڑھا رہی کیا فائدہ اس کو پالنے کا بیش دیں اس کو اور جیسے پی ٹی سی پہلے بھی گورنمنٹ نے پارچلی جب پرائیوٹائز کیا تھا تو وجہ تو یہی تھی چل نہیں رہنا ان سے ایفیشنٹ چل نہیں رہا نئی مینی ٹائی اور انہوں نے کچھ کاروائی جو بھی ڈالنی تھی ڈالی خیر تو بیرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان اداروں کو سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے جو ہی جاگے لوگ ایجائل لوگوں کی ضرورت ہے اب وہ تریڈیشنل وی اف تنکنگ سے کام نہیں چلنے والا میں صرف ساکتوئر ہے ہیرن کی رفتار رکھتا ہے اور ہر وقت اس کی نظر صحیح جگہ پر ہے اور وہ ہائیلی فلیکسیبل ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آجائیں آپ ایجائل ویلیو پروپوزیشن کی طرف ایجائل کے بہت سے میتھرڈز آپ نے دیکھ ایجائل میتھرڈز آر ایبل ٹو دیلیور in کمپیریزن to نون ایجائل میتھرڈز جو نون ایجائل میتھرڈز ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ تو جمود کا شکار ہے نا وہ تو فلیکسیبل نہیں ہے جب وہ فلیکسیبل نہیں ہے تو وہ ویلیو بھی ڈیلیو نہیں کرے میرا مطلب ہے وہ جاگ ہی نہیں رہا تو ویلیو کسیبل کرے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری ویلیو کیا وہ پروڈک پوکست ہے صرف پروڈک پوکست ہے تو بات نہیں بنتی اس نے یہاں کمپیریزن کیا ہو ہے اس نے کہا جی بیزنس ویلیو رسک ایڈاپٹی بیلیٹی اور بیزیویلیٹی میں گرین والی لائن ہے یہ شو کر رہی ہے ایجائل ڈیویلیپمنٹ کو اور جو بلیک والی جو دارکر گرین کلر میں جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ شو کر یہ تریڈیشنل ڈیویلیپمنٹ کو اگر ویزیبیلیٹی میں دیکھا جائے تو تریڈیشنل پروجیکٹ شروع میں بڑا ویزیبل ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہم کسٹمر سے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے اس وقت ناتا ٹوٹ جاتا ہے دونوں پارٹیز کا ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کام کو چھوٹے چھوٹے آئیٹریشنز میں کرو ہر آئیٹریشن کے بعد کسٹمر کو دکھاؤ آپ یہ دیکھ لیجئے کانٹینیس مدب ایک تو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر کانٹینیس ویزیبیلیٹی ہے ہائی ویزیبیلیٹی ہے کسٹمر کے ساتھ ہر وقت آپ ون آن ون ہیں ریڈینیس آف چینج شروع میں ٹیڈیشنل پروجیکٹ میں کوئی تبدیلی بتائی جائے تو کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن جو ہی آپ کی آئے گی کہ ہم نے تو بیس لائن کر لیا ہے ہم نے تو فریز کر دیا ہے پلان اب کوئی چینج نہیں آئے گی میں یہ نہیں کہتا ہے چینجز آتی نہیں ہیں چینجز پھر بھی آتی ہیں لیکن ان کو ریزیسٹ کیا جاتا ہے اور بڑے وہ جو آپ کہتے ہیں نا چینج کنٹرول پروسیجر اور میکنیزم وغیرہ وہ بیسی کلی یہ ہے چینج آپ دیکھ لیجئے اجائل میں کوئی چینج ریکویسٹ نہیں ہوتی اجائل میں ہر وقت چینج کا بٹن آن ہے آپ دیکھ لیجئے ہماری اتنی ہے کہ ہم شروع سے لے کر چدید تیار ہیں چینج جب مرضی کر دو لیکن جیسے جیسے میرے پروجیٹ آگے چلتا جاتا ہے تو چونکہ میں بہت سا پورشن کر چکا ہوں اس میں تو بقایا میں ہی تبدیلی ہوگی نا تو میرا جو گراف ہے وہ سموتھ نیچے کی طرف آتا ہے ایک تو شروع سے آئیلی ویزیبل ہے اور دوسرا ایڈاپٹی انکریمنٹل اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپونینشل اور انکریمنٹل آپ کو انکریز دیتے ہیں ایکسپونینشل کا مطلب یہ کہ 20% ٹائم میں 80% ویلیو دی میں نے مزید اگلے 20% میں شاید میں 12% دوں اس سے اگلے 20% ٹائم میں ہو سکتا ہے میں 6% دوں یا 2% دوں بکایہ ویلیو اس 2% لیس سو وین کسٹمر سیز دس تو پروبی وہ یہ کہ گئے مجھے 80-90% مل گیا اب باقی کام نہ بھی ہو تو میرا تو کام چل رہا ہے تو میں پروجیکٹ کو یہ ہی کلوز کر دوں تو آپ اندازہ کیجئے اگر آپ کا پروجیکٹ 30 یا 40% ٹائم کے اندر پروز ہو جائے 90% ڈیلیوری کے اوپر تو کیا کمال ہے تو ارلی ڈیلیوری مل رہی ہے بزنس ویلیو کی ایس سون ایس پاس بل ویراز تیڈیشنل کے اندر کچھ نہیں مل رہا آخر میں جا کے ایک دم آپ کو ڈیلیوری ملتی بیچ میں کچھ ڈیلیوری نہیں مل تو ویلیو آپ کو نہیں مل رہی بل کل نہیں مل رہی تیڈیشنل پر آخر میں جو ہمارا تریقیل تریقی ہے سار رسک پہلے ساری پہلے کر لیتے ہیں سار رسک پہلے ایڈنٹیفائی کرو سب کا پلان بناو اور پھر آخر میں ہم پورے رسک کرتے جتنا کام کر رہے ہیں اس کے رسک ان کو رسک کر لیا اگلا اور اس طرح کرتے کرتے ہیں یہ جو آپ کی رین لائنگ جو اس طرح سے ڈپ کر جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رسک جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جا رہا کیونکہ ہم اسے کنزیوم کر رہے ہم کھا بھی رسک کو جو بھی اس کے ساتھ بیئیویر کر ساتھ ساتھ پیان کر 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 جا رہے یہ تو اگلیو پروزیشن دا فوکس آن ڈیلیورنگ ویلیو ڈرائیو مینی اپ ایکٹیویٹیز ڈیسی آن ایجائل پروجیک مثال ہم کہتے چک کر جو کسٹمر نے جو مانگا ہے وہ ہی بناتے ہیں باقی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم اُلٹ سوچ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کسٹمر کی ہم اور کیسے مدد کر سکتے ہیں how can we help him explain himself how can we suggest کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بالکل اپوزیٹ اپروچ ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ اپروچ بہترین اپروچ ہے this is one of the most important اجیل things کہ آپ کسٹمر بن کے سوچ رہے ہیں ایمپتی ایمپتی کا مطلب ہے کہ دوسرے بندے کے شوز میں جا کے اس کی طرح بن کے آپ بھی آتی ہے جیسے آپ نے دیکھا انکریمنٹ ڈیلیوری بھی آتی ہے ہر سپرنٹ میں جیسے ہوتی ہے اور ٹیسٹ ڈیلیوری کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں ایکسپٹنس کے لیے اس کا ٹیسٹ بھی ساتھی کرا رہے ہیں ایکسپٹنس ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور تب کہیں جا کہ وہ اپروو ہو رہے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست طریقہ جو ہم نے انشور کیا کہ ایجائل کی ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ ڈیلیور ہو پھر ایک اور مزیدار کونسیپٹ وہ ہے کہ ڈیلیور ویلیو ارلی یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب میں ہائیسٹ ویلیو آئیٹم پہلے ڈیلیور کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ ویلیو تو میں شروع شروع میں دے دوں گا پہلے چند آئیٹریشن میں تو ہائیسٹ ویلیو آ جائے گی ایجائل ٹیمز ٹرائی ٹو میکسیمائز ویلیو بائی ڈیلیور ویلیو ارلی آم ٹریڈیشن پروجیک میں وی ڈیلیور اینی ویلیو ٹرور آؤٹ دا لائف آف دا پروجیک پروجیک ختم ہونے کے بعد ایک دم ویلیو پورا ٹرک ہم اس کو دے دیتے ہیں اور کسٹمر کے لیے یہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ دیس میینز دی ایم ٹو ڈیلیور دا ہائییس ویلیو پورشن ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم ہائییس ویلیو پورشن پہلے دیلیور کر رہے آف دا پروجیک ایس سون ایس پاس بلک کسٹمر کی سیٹسپیکشن بہترین مطلب اگر لمبا پروجیک ہے تو رسک زیادہ دیر تک رہیں گے نا جو بھی ہیں اس میں فیلیور بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بینیفیٹ بھی کام ہو سکتے ہیں یا آپ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ایویپوریٹ ہو سکتی ہیں ایک اپرچونٹی تھی نظر آ آیے گی آئے گی آئے گی پتہ لگا وہ بلبلہ بن کے اڑ گی تو مطلب if you can exploit it why not do it early if possible to maximize success we have to try to deliver as many high value components as soon as we can before things change or go sideways مطلب جو سین اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اس سین کے بدلنے سے پہلے آپ اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے وہ اٹھا لیں اپنی کامجابی کو maximize کریں یہ ہے جی کہ value جو ہے جلد از جلد deliver کرنی چاہیے مطلب یہ اس کا بنیادی حصول ہے دوسری important چیز جو ہمارے لئے ہوتی ہے وہ ہے stakeholder کا خوش ہونا customer کا باقی لوگوں کا جس کا کچھ بھی لینا دینا ہے یہ بڑا زبردست skill ہے how can you keep everybody happy بڑا مشکل کام ہے how can you keep everyone happy سارے لوگوں کو کیسے ساری ساری situation میں سمجھ سمجھ ہوں کہ ہر بندہ آپ میں سے کم از کم ایک ایسا بندہ ضرور point out کر سکتا ہے جس سے سب خوش ہے اور وہ سب کا دوست ہے اس بندے کو ذرا ذہن میں لائیے اور یہ سمجھ کہ اب آپ نے ایسا بندہ بننا ہے ایجائل میں جو پروجیکٹ منجر کا رول ہے یا پروجیکٹ اونر کا خاص طور پر جو رول ہے وہ یہ رول ہے ایمپتی کا رول ہے سٹیک ہولڈر کے قدموں میں گز جائیں اس کے جوتوں کے اندر گز جائیں اور start feeling like him only then you can serve him better stake holder satisfaction plays a huge role in project success اگر آپ نے اس کو engage کر رکھا ہو ہے committed ہے آپ کا sponsor product owner they are vital for removing project obstacles and declaring success یہ ہیں آپ کے bosses ان bosses کو اگر آپ نے one on one رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے راستے کی hurdles رہیں گے ایک تو اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے project owner کی sponsor کی کہ وہ آپ ساتھ servant leadership کا صرف کرے لیکن آپ بھی ان کے ساتھ interact کریں اور مسلطر کریں every team is on a trial period when a project starts because the sponsors might not be sure whether a team can pull it off اچھا اب بات یہ بدمزگی والی بات ہو جاتی ہے کہ team جو ہے میں یہ بات believe کرتا ہوں کہ جب ایک لوگ ہیں چار پانچ وں کی team ہے they are capable of doing something but ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ team یں کچھ perform نہیں کرتی zero zelta no performance یہ کیسے ہو سکتا شاید ہمیں اپنے گریبان میں دیکھ نی ضرورت ہے ہم اپنی team وں کو use کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہم صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے جو بندہ جس کام کے لیے اچھا ہے میں نے اس میں نہیں لگانا اس کو جان کے اور اس طرح میں اپنے team کا بیڑا گھر کر لوں گا لیکن میری دھاک بیٹھنی چاہیے کہ میں بڑا tough commander ہوں ایسا نہیں ہو نا آپ کو team کو ساتھ لے کے چلنے ہے اور team کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا empower کرنے تب ہی تو مطلب team کی ساتھ فیکشن پھر team کی وزہ سے ستیکھ ہولڈر کی ساتھ فیکشن بائی ڈیلیوری ہائی ویلیو ایلیمنٹ زیادہ ہائی ویلیو پہلے جنریٹ کر دیں گے تو team demonstrates and understanding of the ستیکھ ہولڈر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستیکھ تیم اس قابل ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے ہم کر سکتے مطلب self organizing team ہے team خود سے motivated ہے بجائے اس کے وہ team کے جو میں پہلے example دے رہا تھا کہ جو زبردستی کام کر رہی ہے اور آپ ان کو جان کے تنگ کر رہے ہیں اور وہ تنگ ہو رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی پرفارمنس زیرو جا رہی ہے یاد رکھ کبھی بھی کسی ٹیم میں سارے لوگ برے ہو ہی نہیں سکتے یہ کیسے ممکن ہے زیرو پرفارمنس جا رہی ہے اور اس میں ان میں سے کسی ایک آدمی کا قصور نہیں ہے اس میں لیڈر کا قصور ہے تینجیبل ریزلٹس ہیلپ تیم ریز کانفیدنس آف سٹیک ہولڈر بیلد ریپو وید تیم وید دیم آن بورد آرلی کرییٹنگ آور سرکل آف سپورٹ جب میں کچھ ریزلٹس پیش کرنے شروع کرتا ہوں تو سٹیک ہولڈر خوش ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر کانفیدنس بڑھتا ہے آپ کی ریپو بیلد ہوتی ہے اور آلٹیمیٹلی وہ ایک دوستی کا محول بن جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ دوستی کا محول بن جاتا ہے کہ وہ مل جل کے کام کرنے لگتے ہیں اس 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 کے لیے سٹیک ہولڈر بن 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 پڑے گا سٹیک ہولڈر کی طرح سوچ نا پڑے گا ایمپتھی ایکسرسائز کرنی پڑے گی ایموشن انٹیلیجنس استعمال کرنی پڑے پھر آجاتے ہیں جی میکنگ دیلیجنس تیسلے جو ہم لیتے ہیں ویلیو ڈیلیبری میں ویلیو ڈیلیبری مینز میکنگ دیلیجنس 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 دیلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز اور رسک ریدیوشن ایفرٹ پار دیلیجنس پڑے ایڈیو بیس دیلیجنس سوچیں غور کریں صحیح فیصلے لیں کہ ویلیو کہاں ایمپروو ہو رہی ہے ہائی ویلیو آئیٹم کو اٹھائیں اور شروع میں ان کو کرنے کی کوشش کریں اور یہ بھی ساتھ دیکھیں ان کو بیلنس کریں پہلے بھی ہم نے پڑا اس کو بیلنس کریں ہائی ویلیو آئیٹم کو رسک ریڈیوسنگ ایفرٹ کے ساتھ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اتنی ویلیو نہیں ایڈ ہو رہی جتنا ہم اس رسک کو ریڈیوس کرنے پہ خرچہ کر رہے ہیں تو کہ کوئی گڑھڑ ہے یہ رسک جو ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر ہے تو ہے بھگت لیں گے پھر اس کو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بھگت لیں گے اس کو مثال کے طور پہ ایک رسک جو دس ہزار روپے کا نقصان کرے گا اس رسک کو دور کرنے میں اگر مجھے چالیس ہزار روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں تو اس سے بڑی ہماکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسک ابھی کرنی ہوا اور آپ چالیس ہزار خرچ کر بھی بیٹھ گئے پھر ہو لینے دیں نا اس کو بیسی ہزار کا نقصان کرے گا نا یہ بات سوچ دیں کہ کچھ لوگ بہت رسک منجمنٹ میں پی ایج دی کر آئے ہیں تو رسک تو منجز کر جھوڑ رسک منیمائز ویسٹ ویسٹ کے بالے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور اس میں ہم نے آٹھ اور سات قسم کے ویسٹ دیکھے تھے ویسٹ فول ایکٹیوٹی ریڈیوز ویلیو فال تو لازمی بات ہے بڑی کیلئر بات ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا آپ کی ویلیو تو ریڈیوز ہو رہی ہے آپ فضول کام کیوں کر رہے ہیں اب ذرا یہ بات بڑی سنسٹیو ہے آپ اپنے آفس میں اپنے پروجیکٹ میں دیکھ اور غور کیجئے وہ کون سے کام ہیں جو پروجیکٹ کے اوبجیکٹیوز کو یا اس کی ویلیو کو ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ایسے تمام کام فضول کام ہیں اور ان کو نہیں کر نا چاہیے اگر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے کمپلائنس نیڈ ہے یا گورننس پروسیجر ہے اس صورت میں وہ چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہیں وہ ایک قانون کی طرح ضروری ہوتی ہیں لیکن بلا بجا آپ کے جی وہ بوس کو اچھا لگے گا میں اس چیز کو چمکا کے رکھوں بھائی اس سے اس کی ویلیو میں کوئی فرق پڑ رہا ہو تب تو ضرور چمکائیں اگر صرف بوس کے لیے چمکانی ہے تو پھر نہ چمکائیں بات ختم چاہتا ہے اس سے بہتر آپ کا بوس نہیں چاہ سکتا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ you are the intermediary you have to convince your boss اس کو سمجھانا آپ نے ہے کہ جناب یہ ہمارا نہیں ہے اس کا project ہے تو for example while the project is being executed an agile team might reduce or postpone activities that are required by the organization but not directly focused on delivering value such as formal time tracking and reporting تو organization یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو activities ہم نے governance میں دی تھی چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم یہ governance need آپ کے اوپر سے یا compliance need آپ کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں آپ اپنی performance بڑھا لیں آپ کی value بڑھ جائے گی اس طرح پھر lean میں ہم نے یہ 8 قسم کے waste کی بات کی یہ discuss بھی کر چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو دوبارہ address کرنے کی ضرورت ہے to maximize value it is useful to revisit d یہ pop and dicks ki list ہے 7 waste ki یہ 7 ادھر لکھے میں ہے ویسے یہاں جو show کی ہو 8 ہیں right پوپن ڈک نے دی تھی وہ یہ list تھی partially done work extra processes extra features task switching اس میں جو time جائے ہوتا ہے waiting آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کیوں لگی ہوئی ہے motion defects تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس 7 کو پھر بعد میں انہوں نے promote 8 بنا دی آپ دیکھ یہ over production ہے یہ کیا آتا ہے extra processes extra future transportation آتی motion اور inventory کیا چیز ہے inventory is partially done work waiting यह waiting आगी processing extra processing आगी rework यह defects आगे यह defects हाँ defects rework है और motion motion है और intellect intellect वो 8 waste है जो इस list में पोपन डिक की list में शामिल नहीं है बाकी सारे वो ही है ओके जी अगला topic है assessing value इस से पेश तर में अगला topic चुरू करूँ अगर कोई questions है तो बताई मुक्त से 5-6 लोग हैं हमारे पास जी बोलिए सर operation में जस तर हम यह नहीं के customer जनी के हम यह चीज़ें नहीं देखते के हमारे पर जो checks होते हैं या procedure को हट के काम कर सकते हैं customer की requirement को देख के उस point office क्या हम कर सकते हैं इसमें पिर बताई यह बात नहीं सुमज़ मुझे मुझे या अभी क्या हम विजनस कर रहे हमें यह नहीं नहीं बास की बात हो बास की बात और बात है और एसोब और बात एसोब बी तो compliance requirement है वो तो आपके ऊपर पाबंदी है वो तो आपने follow करना है वो अगर नहीं तो गयर कानूनी बात آپ اپنا چیز کریں گے اپنے باس کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ کام جو ہے میری ویڈیو ڈیلیوری میں آئیڈ ہو رہا ہے فلانا قانون جو آپ کا بنائے ہوئے یا فلانا لاؤ جو ہے تو اگر مجھے اس میں کوئی ریلیکسیشن ملی ہے اور یہ ہم عموماً کرتے رہتے ہیں ہم اس طرح کی پارشل پرمیشنز لیتے رہتے ہیں اور اس سے اپنے کام نکالتے رہیں جو چیز آئی ایس او سے لیٹڈ جس رہا ایک ذکر ہوا تھا تو آپ کی ایس ایل ایس ڈیفائن ہوتے ہیں اور ایوری سکتے ہیں وہ ریویوز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جس میں آ جاتی ہو ان کو چیز نہیں کر سکتے آپ اگر ان کو چینج کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ کی ویلیو میں فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے تو دین جو آپ کو سپیشلی سیکھ پرمیشن کہ جی میں یہ فلانا وہ سارے سٹیکولر سے سٹیکولر سے دسکشن کر کے ایسے لئے ریویو کر کے اس کو فائللائز کرنا ہے لیکن ایک بات جاتا ہے یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ خود سے ریسیئنز کرتے رہے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں نہیں بھی ہے اس کی قسمت کا فیصلہ بھی آپ کرتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں صرف وہ چیزیں ہیں دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ یہ دس آئیٹم پڑے میں ہیں ان میں سے ہائر ویلیو کونس ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کسٹمر سے بات کریں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں تو میوچیلی ڈیسائیڈ ہونا ہے بنیادی طور پہ لیکن آپ نے کسٹمر کو فیصلیٹیٹ کرنا ہے ایسا ٹیم اچھا جی اسیسنگ ویلیو پہ آ رہے ہیں اسیسنگ ویلیو میں پانینشل اسیسمنٹ کے میٹرکس ہیں کہ کیسے ویلیو کو ناپا کیسے جانا ہے پانینشلی ارنڈ ویلیو بھی ایک ناپنے کا طریقہ ہے کہ پروگرس کتنی ہوگی کتنی کام کتنی زیادہ ایجائل پروجیکٹ کاؤنٹنگ ہے کتنے کام ہونے سے کتنے نہیں اچھا مزے کی بات یہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ پیسوں میں بات ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام دس پوائنٹس کا ہے یہ کام پچیس پوائنٹ کا ہے یہ چالیس پوائنٹ کا ہے تو ٹوٹل ہم اتنے پوائنٹ کا کام کریں یہ بھی ایک کاؤنٹنگ ہے ضروری نہیں ہے کہ فائنانسز میں بات ہو پیسوں میں بات ہو جو پروجیکٹ کے اندر کی ایک کاؤنٹنگ ہے وہ عمومن اسے کہتے ہیں سٹوری پوائنٹس میں چلتی ہے ایک تو آپ کی یوزر سٹوریس ہی نا ہر یوزر سٹوری پہ جتنی ایفرٹ لگنی ہے اس کے حساب سے اسے کچھ پوائنٹ آپ ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جناب یہ والا کام دس سٹوری پوائنٹ کا ہے یہ کام تیس سٹوری پوائنٹ کا ہے یہ پندرہ سٹوری پوائنٹ کا ہے اور پھر اس کے حساب سے آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پروجیکٹ اکاؤنٹنگ اس طرح سے کی پرفارمنس انڈیکیٹر یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی ریفنیل لیکن کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایسے ہوتے ہیں میری بات درہ تھوڑی سمجھئے گا جو لوگ ایکچول کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر گہری ہوتی ہے وہ باریکی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بگ پچر نظر نہیں آتی جو اوپر باوسز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بگ پچر نظر آتی ہے باریکی نظر نہیں آتی لیکن جو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ بگ باوسز کرتے ہیں اوپر والے کرتے ہیں چھوٹے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ نیچے والے کرتے ہیں اگر نیچے والے کے کنٹرول سے کوئی پرابلم باہر نکل جائے تو وہ اپنے باس کو بتائے گا جب وہ اپنے باس کو یہ ایشو ایسکلیٹ کرے گا تو باس کے پاس تو اتنا نالیج نہیں ہے وہ اسی سے پوچھے گا اچھا تم مجھے بتاؤ نالیج سے بنا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل نالیج کہ وہ مشینوں میں کیسے کام ہو رہا ہے ہر چیز اپنے ہاتھ سے تو باس نے دیکھا ہوا ہے جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن وہ کہے گا اچھا تم بتاؤ تمہارا کیا سولوشن ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پہ جو ایڈوائیز آنی ہوتی ہے وہ نیچے سے آنی ہوتی ہے تو اور اس نے باس نے پھر اکل مندی سے اس کو ڈیڈیوز کر کے اور اس سے ویلیو اسیس کرنی ہے تو اس کو شاید اتنی باریکیوں میں کلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پروجیکٹ میں لوگ بڑے خوش ہیں پیپر وہ آر ورکنگ پروجیکٹ اچھا جا رہا ہے اور کوئی نشانی منافع چلے یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے پروجیکٹ سے منافع بھی ہو رہا ہے یہ کوئی چار پانچ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو موٹے موٹے آپ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں یا جو بھی کوئی چیز آپ جس کو چیک کرنا چاہتے ہیں موٹے موٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کیے پی آئی کہتے ہیں اور ان کو آپ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگوں سے رپورٹیں بھی مانگاتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور پھر اسے ڈیڈیوز کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ پرفارمنس ہماری تقریباً اس حضاب سے اتنی جا رہی ہے تو اس کے لئے تھرڈ پارٹی بھی رکھیں کنسلٹنٹ رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں لیکن کیے پی آئیز ہائر لیول کے بوسز کی ضرورت ہوتی ہے اندرونی طور پر جیسے اب ایک چیز ہوتی ہے سکتے ہیں مانٹرنگ انڈ کنٹرول مانٹرنگ انڈ کنٹرول لور لیول کا کام جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام کو خود ہی مانٹر کر رہے ہیں خود ہی کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جو اوپر بوسز بیٹے ہوئے ہیں ہائر لیول پہ اورگنیزیشنل لیول پہ they also need to know کیا ہو رہا ہے تو ان کو جو کیا ہو رہا ہے ان کو اتنی باریکی میں اور تفصیل میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ لگے آپ اس کو ریپورٹیں بیجیں کچھ پچاس ہزار صفوں کی ریپورٹ بیجنے کہ یہ ہماری پروگریز ہے اس کے پاس تنا ٹائم نہیں ہے اس کو سمرائز چیز چاہیے جس کو وہ اپنے کی پی آئیز سے میپ کر سکے اور پھر اس کے مدارے اچھا پرفارمنٹ ایسی جا رہی ہے کی پی آئیز ایسے ہیں تو اس میں اتنا فرق آ گیا ہے اس کو ایسے دور کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو رسک آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو ایڈنٹیفائی کریں یہاں ان رسکوں کو منیج کریں مطلب ان کا انیلیسز کیا آپ نے اور ان کا رسپونسز بنائی اگر ایسا ہوا تو یہ کریں گے وہ سارا طریقہ کار تو یہاں آپ اس کی رسک کی پوری پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ آئیٹریشن بائی آئیٹریشن کرتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے کہ جی پورے پروجیکٹ کے رسک پہلے نکال کے رکھو اور پھر جساں آپ کو پتہ ہی ہے ریگولیٹری کمپلائنس جو ہم نے بھی بات کی کہ وہ نون فنکشنل کالٹی ٹائپ کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں وہ ریگولیٹری بھی ہو سکتی ہیں اور اور بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں ایسیسنگ ویلیو کے حوالے سے بزنس ویلیو is usually assessed in financial terms اوپر جب دیکھتے ہیں وہ پیسوں کے میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ جیسے میں نے کہا کہ what is the network of your organization starting from assessing the value of potential projects آپ کے سارے assets دیکھے جاتے ہیں میرا office ہے اگر میں نے بیچنا ہے تو میں کسی سے اس کی estimation کرواؤں گا وہ کیا کہتے ہیں valuation کراؤں گا وہ کہے گا اچھا آپ کے ہاں ایک ٹی وی پڑا ہوئے ہے دس کچھیاں پڑی ہیں ٹیبل پڑا ہے ایک کمپیوٹر پڑا ہے بغیرہ 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 ان چیزوں کی جو کیا کہتے ہیں salvage value ہے وہ اتنی بنتی ہیں اور پھر آپ کے بینکوں میں اتنے پیسہ پڑا ہوئے یہ بھی آپ کا asset ہے پھر وہ جو بات کسی نے کی تھی کہ یہ آپ کی آپ کا نام بڑا ہے market میں ساکھ پگڑی جیسے کہتے ہیں اس کی بھی price ہوتی ہے برینڈ کی بھی price ہوتی ہے اس طرح یہ سب چیزیں tangible intangible ملا جلا کے ایک overall بڑی value بناتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو پھر ہم financial time میں convert کرتے ہیں دیکھیں جو چیزیں intangible ہیں وہ classically تو financial time میں convert نہیں ہو سکتی آپ کہیں گے یہ تو آپ بڑے خوش ہیں کتنے روپے کے خوش ہیں آپ ایسا نہیں ہو سکتا نا لیکن somehow i have to assign some value to this intangible اس بندے کے چہرے پہ جو خوشی آئی ہے how much is it worth for مطلب میں اس کی smile دیکھنے کے لیے ایک مہینے سے انتظار کر رہا تھا یہ بندہ کبھی ہستا نہیں ہے آج یہ کیوں خوش ہو ہے مہینے سے determined منٹری ویلیو یہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے to assess the value of these projects the organization might look at the financial ramification of not undertaking the project اگر ہم نے یہ project نہ کیا تو ہم اس صورت میں کتنا نقصان اٹھائیں گے ایک طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا what is opportunity cost کیوں جی ساپ کوئی بتائیں گے کیا ہوتی ہے یہ opportunity cost what is basically ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ business project لیتے ہیں تو آپ کی market market میں مزید بہتر ہوگا نام یا اس کے برینڈنگ اچھی ہوگی مارکٹ جو ہے بلکل غلط ہوگیا اور کوئی بتائیں سر میں بتاؤ سر میں بتاؤ سر یہ opportunity cost ہی ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم ایک چیز کوئی چیز کوئی project لگانے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک project ہے جو کہ اس پر loss بھی کرے ہیں مگر آگے ہمیں دوسرے project میں نظر آرہ ہے تو opportunity cost cost لگا جو کام میں پہلے کر رہا تھا اگر میں وہ کرتا رہتا تو جو مجھے فائدہ ہونا تھا وہ میری opportunity cost ہے وہ بھی ڈبو دیا یہ بھی ڈبو دیا تو وہ جو ہے وہ میری opportunity cost تو opportunity cost کو بھی مدنے نظر رکھنا ہے اور مطلب آپ فیصلہ کرتے ہیں میں اس کام کو اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے اور مجھے میں کتنا plus minus میں ہوں جس میں اس نے کہا کہ risk that the business will be shut down یہ بھی ہو سکتا ہے یہ انہونیاں ہیں رسک آپ دیکھ رہے ہیں assess a fine fine ہوگئے تو کیا کریں یہ رسک ہے نا تو آپ ان چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہیں تب آپ assess کر پاتے ہیں آپ کے business کی value ہے بڑا گہرا کام ہے یہ سارا مدن فائننشل رسک کو سارا کرنا اصل میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں یہ پروجیکٹ اور operation تو اہمی ہیں رسک کو اون کرتا ہے فائننشل سیکٹر وہ کہتے ہیں یہ تو بنے ہمارے لیے ہیں اثر ہے وہ پیسو نہیں جا کے نکلتا ہے نقصان فائدہ نقصان فائدہ تو بنیادی طور پہ یہ رسک جو ہے یہ سبجیک فائننشل یہ لیکن اس کو ہم پروجیکٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں کبھی فائننشل لوگوں سے پوچھیں وہ رسک کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ دل سے زیادہ قریب لگاتے اور وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو کیا پتہ رسک کیا چیز ہوتی ہے رسک تو ہم جانتے ہیں تو بے شک رسک فائننشل لوگوں کا اوڑنا بجھونا ہے سر میں اس میں ایڈ جو اپرچنیٹی ہوتی بیسیلی کسٹمر سینٹرک ہوتی ہے فائننشل شاید بینیفیڈ نہیں ہوتا میرا مقصد کہنے جا گئی تا امیجیٹ بینیفیڈ ہوتا لیکن کمپیریزن تو ہے کہ میں نے کیا گھول دیا مجھے وہ اتنا نقصان کر وہ کام چھوڑ کر دیا ادھر کر رہا ہوتا اتنا فائدہ ہو جاتا یہ اچھا جی آگے ہیں جی وہ پانچ میتھرڈ کوسٹ بینیفیٹ ایویویشن کے یہ آپ لوگوں پتہ ہیں کہیں تو پڑھے ہی ہوں گے آپ لوگوں نے یہ مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں آزار جگہوں پہ پڑھتے ہیں پروجیکٹ میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں نہیں میتھرڈ کو زیادہ تر کو جانتے ہیں NPV سے علاوہ تین تو ایڈیا ہے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں تھوڑا سا بریف لی اس بات کو ڈیفائن کر دیتا ہوں لیکن آپ مجھے کل جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ مزید کچھ جاننے کی ضرورت تو نہیں ہے تو پھر میں آپ کچھ مزید دیکھتا ہوں میرے پاس وہ سلائیڈ ہیں ایسا ہے جی نیٹ پروفٹ کا کیا مطلب جب ایک چیز پیزیبل ہوتی ہے پیزیبل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جتنا پیسہ میں اس پہ لگاؤں گا اس انیشیٹیو پہ لگاؤں گا مجھے اتنا ہی پیسہ واپس آ جائے یا اس اس سے زیادہ فائدہ آئے گا تو ہم فائدے میں ہیں اس بات کو اس حد تک تو مانتے ہیں نا بھئی اگر اس بزنس میں میں دس لاک روپے لگاؤں اور مجھے پانچ لاک بھی نہ واپس آئے تو یہ تو نقصان کا سودہ ہو گیا نا گھاٹے کا سودہ یہ تو فیزیبل ہی نہیں اب ہے کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو فیزیبل ہے اس سے پروفٹ آئے گا بٹ کتنا now if i have a choice between 10 different projects اور مجھے کہا جائے کہ چنو کون سا project تم استعمال کروگے i will do the net profit analysis and see which gives me the most most benefit most profit جو مجھے دیتا ہے وہ winner کہلائے گا ایسا ہی ہے فیزیبل تو سارے ہوں گے شاید لیکن جو مجھے سب سے زیادہ benefit دے رہا ہے وہ میرے لئے فائد ہے اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چار project ہیں جن کو آپ decide کر نے ہے اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو projects ہیں چاروں یہ ایک ایک سال چلنے ہیں آپ یہ کہا جاتا ہے چاروں project میں بتائیے کہ کون سا سب سے بدرین ہے آپ کہتے ہیں اچھا جی اس project پہ اتنا پیسہ لگا اور اتنا پہلے سال پہلے مینے آگیا اتنا دوسرے مینے آگیا تو جتنا پورے سال میں لگتا رہا اور ملتا رہا اس کو پلس مائنس کر کے آپ ایک figure نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیٹ پروفیٹ آل دا ایکس پینس آل دا انکم یا ریونیو تو ٹوٹل ریونیو میں سے ٹوٹل جو آپ کا انویس مینٹ ہے وہ نکال دی جائے تو پیچھے بچتا ہے نیٹ پروفیٹ کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں اور اپیرنٹ جس پروجٹ کا اگر سے چار پروجٹ میں کمپیر کر رہا ہوں جس کا پروفیٹ سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے اچھا ہوا نا بلکل صحیح یہ اگلی کلاس میں اگر آپ کہیں گے تو اس کو مزید بھی بیان کر دوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیانے لے دیا دس لاکھ مجھے تین مینے میں مل گئے دوسرے پروجٹ کے اندر میں نے بیس لاکھ لگا تھے وہ مجھے سال میں بھی نہیں ملے مطلب انویسمنٹ دونوں کی سارے پروجٹ سب سے کم ہوگا وہ ہم کہیں کہ پی بیک کے حساب سے بہترین پروجٹ اور ایسے پروجٹ ہم اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے پیسہ جو لگایا ہے وہ لون پہ لگایا ہو کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے لون لیا اس کے اوپر انٹرس دینا پڑے گا اور اگر میں لون جلدی واپس نہیں کروں گا تو اور انٹرس بڑھتا جائے گا بینک سے لون لیا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ ریٹرن کر جس کا پیوی پیوی کام ترین ہوگا ای ایک اور طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے ریٹرن اس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ مان لیا کہ ہم نے اتنا لگایا اور اتنا پایا اور اس کا نیٹ پروفٹ آگیا یہ پرز کریں یہ نیٹ پروفٹ جو ہم نے لگایا ہے یہ پانچ سالوں میں آیا پانچ سالوں میں اتنا پیسہ لگا اتنا واپس آیا اب یہ مجھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک سال کا کتنا پروفٹ ہے سمپلی آئی ڈیوائیڈ بائی فائی ویئرز ایسا ہی ہے ای 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 سالانہ کا لیکن جو ٹوٹل پروفٹ میں جو پتا ہے صرف اس سے میں دیوز کرنا ہے تو ایک لاکھ کو جب میں پانچ سے ریوائیڈ کروں گا تو دو دو لاکھ روپیہ اور سوری دو بیس ہزار روپیہ پر یئر پہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ جو میرا اینویل یہ ہے وہ یہ بنتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے اس سالوں ہے وہ اس کا کتنے فیصد ہے بات سمجھ جیسے وہ آپ روپیشنل کس کیا ہم میری کہہ رہے نہیں آپ روپیشنل کس کی بات نہیں کروں سب شامل ہے اس کے اندر سب شامل کرچ کیا جو پایا سب کرنی اور آپ نے کہا ہم فائدے میں رہے ایک لاکھ روپیہ میں فائدہ ہوا پانچ سال ہوں رائٹ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پانچ سال میں اتنا فائدہ ہوا تو what is the average annual profit simply divide ایک لاکھ بائی 5 ایوریج ایوریج ایوریل profit divided by 5 will give me sorry total net profit divided by 5 will give me the average annual profit which is اگر اسے دیکھا جائے تو اسے 10 پیسد بنتا ہے ٹھیک ہے جی کس کی حساب دیکھا ہے total investment کی کا 10 پیسد فرض کریں میرا سالانہ بنتا ہے تو this is my ROI return on investment کسی project میں return on investment زیادہ ہوگا کسی میں کم ہوگا جو سب سے زیادہ return دے گا مجھے وہ preferable ہے چوتھا ریٹرن net present value net present میں ان کی برائیاں نہیں بتا رہا بھی کل جب آپ بات کریں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا net present value میں یہ کہتا ہے time value of money جو ROI net profit payback میں جتنی باتیں کر رہے ہیں we are just talking in air کہ جی اتنے پیسے لگ گیا اتنے آگئے بھائی جان جو پیسے لگے ہیں وہ what is the worth of that money آپ آج جو ایک لاکھ روپیہ آپ کے سامنے پڑا ہوئے اس کو compare کریں جو دس سال بعد آپ کو ایک لاکھ روپیہ مل نا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہیں برابر نہیں نہیں ہو مجھوں دیکھ لی جی کہ میں کتنے روپیہ یہاں رکھوں دس سال بعد وہ ایک لاکھ بن جائے تو فیوچر میں چھوڑ دیں آپ چیز یہ بتائیں کہ یہ پیسہ تو بڑھ رہے پیسہ بڑھ رہے کی نہیں بڑھ رہا یہ پانچ لاکھ چھے لاکھ ہو گئے بسار کے دور روپیہ یہ پوائنٹ ہے کہ پیسہ تو بڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دس سال بعد کا ایک لاکھ روپیہ ہے وہ آج کے ایک لاکھ کے برابر نہیں ہو سکتا اس کی ورد کچھ اور ہے اس کی ورد کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نیٹ پریزنٹ ویلیو نکال لی تو آئی ویل ہی برنگ آل دا ایکسپیکٹیڈ پروفیٹس جو کے پیوچر میں آنے ہیں ان کو پریزنٹ آج کے پیسے کے حساب سے ان کو کنورٹ کر کے تب میں نیٹ نکال لوں گا تو وہ کہلائے گا نیٹ پریزنٹ ویلیو صحیح پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز نیٹ پروفیٹ میں آپ لگ رہی ہے دس لاک روپے فائدہ دے رہی ہے دراصل نیٹ پریزنٹ ویلیو کے حساب سے وہ زیرو فائدہ دے رہی ہے اور ایسا بھی مونگل نکسان دے رہی ہوتا اسی طرح ایک پانچمہ طریقہ ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ریٹ ریٹ ایٹ ایٹ ریٹ ایٹ 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 پریزنٹ ویلیو اس بیس آن دا بینک ریٹ بینک کا انٹرسٹ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے لون دیتا ہے تہہی кус ل joining a business a business should be able to have its own rate of return it is not going always to work on the banking rate डिसकाउंट और इंट्रेस्ट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं आप ये बताएं आपके बिजनस में कितनी जान है इंटर्न डिट ऑफ निकालने के लिए फिर हम बैंक से डिस एसुसियेट हो जाते हैं हम कहते हैं कि अच्छा अगर फिलासफी ये है कि अगर सारे खर्चे सारे खर्चे प्रेजन्ट वैल्यू के हिसाब से और सारे इंकम्स जो हैं रेविन्यू जो हैं उनको जमा करें और जिरो आ जाए तो इसका मतलब है ब्रेक इवन हो गया तो ऐसा करते हैं कि हम वो परसंटेज फाइंड करने की कोज़ज करते हैं जिस पर यह जीरो वैल्यू एंपीवी की वैल्यू जीरो आ जाए वो परसंटेज आई आरार कहलाती है higher the IRR value better the project is this is so far in पांचों में से सबसे जो strong तरीका है वो internal rate of return है लेकिन कुछ लोग इससे compare करते हैं कि नहीं जी एनपीवी जादा बेतर है but anyways they both are good method मगर मैं यह सब्सक्राइब आप से हैं ना जिसना आप कह रहे हैं यह बैंकिंग सेक्टर में आयर जो है वो आपके construction सेक्टर में अज़ चुता है जी 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 आब और नॉर्मन जी 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 बोले जो आपके एप सब्सक्राइब पर चलते हैं इस तरह बिल्पर अपना انڈرسٹینڈنگ اپنی ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کی چوئیس ہے لیکن پھر بھی یہ میتھروں کی میتھر اسی سیکونس میں ہے جب امپورٹنس سب سے نیچے والا سب سے اچھا طریق ہے جی مومر صاحب اچھا اس میں یہ بتائیے کہ این پی وی کے اندر تو اگر بینک ریٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بینک ریٹ تو ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے لیٹھ سے دس سال کا کوئی پروجیکٹ ہے کوئی بزنس ہے سر سٹیڈ بینک کرتا ہے سٹیڈ بینک نہیں سٹیڈ بینک کرتا ہے یہ خود سے بینک چینج نہیں کر سکتا نہیں نہیں میں سر آئی گوٹ ایٹ مطلب وہ سٹیڈ بینک کرتا ہے پر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی پروجیکٹ کوئی لمبے دوریشن کا ہو تو اس میں جس طرح آپ بھی ہوتا ہے سٹیڈ بینک ہاتھ یہ کوارٹرلی یا چھے مینے بعد رویزن کرتا ہے تو آپ اس کو فورکاست تو نہیں کر سکتے نہیں فورکاست کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اصل میں چکر ہی ہوتا ہے کہ جو بینکنگ کی یا فائننشل سیکٹر کی کلکولیشنز ہیں اس میں یہ دیڈیڈ کلکولیشنز ڈالی جاتی ہیں جو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو آپ کی منی دیڈیڈیڈ وییلیویشن ہونی ہے اور جو فیوچر کے ساری کلکولیشنز وغیرہ سٹیٹسٹک وغیرہ وہ ڈالی جاتی ہیں لیکن فرہ لیم ہے نا آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے we damn care about it reason being ہم جس لیول پہ decision کر رہے ہیں ہمارا لیول ہے کہ میرے سامنے پانچ پروجیکٹ پڑے میں ان میں سے بہتر کونس ہے اگر میں انفلیشن یا ڈیویویشن کا ریٹ نہیں بھی لگاتا تو پانچوں پہ نہیں لگاؤں گا نا تو ایک ہی impact بیٹھے گا نا سب کے اوپر تو میرے فیصلے میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا تو میرے لیول کے اوپر as a project manager میں بلا وجہ اپنی زندگی complicate کیوں کروں جب simply میں اسی رسکرین میں پانچ سکتا ہوں تو پھر میں بلا وجہ زیادہ calculations جو میں نے کہا نا جو آپ کو میں نے اجائل کی خصوصیت دی بتائی keep it simple جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو مشکل کر کے کرنے کی کیا ضرورت ہے تو سر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے پھر وہ آپ کو ایک fix assume کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے دو سال تین سال بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوا لیتے ہیں اپ what is that is میرا اصل میں میرا تھوڑا سا جو question کا مقصد ہے i don't know میں صحیح طرح بتانی بارہ دیکھیں ابھی آج کر لیتے ہیں لیٹسے سوا ساتھ ہے آج کر state bank کا ٹھیک ہے اور چھ مینے بعد وہ شاید آٹ ہو جائے کوئی بات نہیں میرا project ہے میرا project ہے وہ span کرتا ہے لیٹسے تین سال کے اوپر سارے projects پہ ایک ہی جیسا اثر پڑے گا ابھی تو میں نے project شروع بھی نہیں کیا میں تو صرف calculationیں کر رہا ہوں future میں future کی calculationیں کر رہا ہوں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ابھی تو project تو صرف یہ relatively ہم اس کو assess کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کونسا project اس میں بہتر ہے which is better بالکل بالکل صحیح پہنچیں آپ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے بلا وجہ condition بننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہمیں سیدھا سیدھا آسان طریقہ layman کے طریقے سے ہم کام کریں گے یہ bankers کو ضرورت ہوگی financial sector بلوں کو ضرورت ہوگی وہ جائیں ہمیں کیا ضرورت ہے تو IRR میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو profit چاہ رہے ہیں ہم اس کے اس rate کو ہی consider کریں گے جی 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 اگر میں as an enterprise میں as a service provider ملے تو میں اس کو ایسے نہیں ایسے نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20% تو بعد میں ملے گا پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے میری جو business ہے اس کی صاحب کتاب جو بنایا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ میرے business میں کتنی جان ہے what is the internal rate of return میرا business کیا کہتا ہے کہ مجھے break even کہاں دے گا پتا چلتا ہے میرا business مجھے کہتا ہے کہ میں چھے پرسنٹ پہ تمہیں break even دے دوں گا that i can earn more i got it آپ نے کہا ہے zero کے اوپر equate کرنا ہے تو جب break even جہاں پہ strike کر رہا ہے تو اس کے بعد چلنے سار میں نے تھوڑا تھا time overshoot ہو گیا i am sorry for that کل جہیں سے ہم discussion آگے اٹھائیں گے ویسے تو اگر آپ تسلیب اچھے ہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ آگئی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی ریڈیل میں جانے کی لیکن اگر اور کئی اور سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تفصیل میں سمجھا دوں گا لیکن cracks وہی ہے cracks وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا basic idea ہونا چاہیے یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں باقی جب کرنا پڑے گا تو تب بندہ سیکھ بھی لیتا ہے اس چیز کو تفصیل میں جی سر any questions last چلیں جی اگر اور کوئی question نہیں ہے تو let us call it a day ویسے مجھے صرف ایک بات کا افسوس رہتا ہے کہ 26 میں سے پانچ لوگ this is not a good return at all مگر آپ لوگ regular ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ کے ساتھ enjoy بھی کرتا ہوں مزہ بھی آتا ہے بات کرنے کا لیکن باقی لوگوں کو آنا چاہیے anyway جی thank you very much and take care کل انشاء اللہ جنس مجھے پھر ملیں خدا آفر خطان اللہ بیشتر شکریہ